اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب سلمان بن یسار عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے قبیلہ حشم کی ایک عورت آئی تو فضل اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت فضل کی طرف دیکھ رہی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضل کی نگاہ دوسری طرف پھیر رہے تھے اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے لیکن میرا باپ بہت بڑھا ہو گیا ہے وہ سواری پر ٹھہر نہیں سکتا تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں آپ نے فرمایا ہاں اور یہ حجات الودا کا واقعہ ہے احمد بن عیسی ابن وحب یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذل حلیفہ میں دیکھا کہ اپنی سواری پر سوار ہوئے تو پھر جب وہ سیدھی کھڑی ہو جاتی تو لبیک کہتے ابراہیم بن موسیٰ ولید عزائی عطا جابر بن عبداللہ انساری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لبیک کہنا ذل حلیفہ سے اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سیدھی کھڑی ہو جاتی انس اور ابن عباس نے بھی اس حدیث کو یعنی ابراہیم بن موسیٰ کی حدیث کو روایت کیا ہے محمد بن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے یزید بن زریع نے بواستہ ارواہ بن ثابت سمامہ بن عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پالان پر حج کیا حالانکہ وہ بخیل نہ تھے اور بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالان پر حج کیا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسباب بھی تھا عمر بن علی ابو عاصم ایمن بن نابل قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عمرہ کیا لیکن میں نے نہیں کیا آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن اپنی بہن کو لے جاؤ اور ان کو مقام تنعیم سے عمرہ کراؤ چنانچہ ان کو اونٹنی پر پیچھے بٹھا لیا تو انہوں نے عمرہ کیا عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد زہری سعید بن مسعب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پوچھا گیا اس کے بعد کون سا آپ نے فرمایا اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا پوچھا گیا پھر کون سا آپ نے فرمایا کہ حج مقبول عبدالرحمن بن مبارک خالد حبیب بن ابی امرہ عائشہ بنت طلحہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاد کو سب سے پہلے بہتر عمل سمجھتی ہیں تو کیا ہم بھی جہاد نہ کریں آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے افضل جہاد حج مقبول ہے آدم شعبہ سیار ابو الحکم ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے نا فحش بات کی اور نہ گناہ کا مرتقب ہوا تو اس دن کی طرح گناہ سے پاکو صاف ہوگا جس دن سے اس کی ماں نے جنا تھا مالک بن اسماعیل زہیر زید بن جبیر نے بیان کیا کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی قیام گاہ پر آئے ان کے خیمے لگے تھے اور کناتیں کھڑی تھیں میں نے ان سے پوچھا کہ میرے لیے کہاں سے عمرہ کا احرام باندھنا جائز ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کے لیے کرن اہل مدینہ کے لیے ذل خلیفہ اور شام کے لیے جحفہ کو مکرر کیا ہے یحیی بن بشر شبابہ ورقہ ورقہ امرو بن دینار اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اہل یمن حج کرتے تھے لیکن زادے راہ ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں جب وہ مکہ میں آتے تو لوگوں سے بھیک مانگتے اس لیے اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ راستے کا خرچ ساتھ لے کر جایا کرو بہترین توشہ تقوی پرہیزگاری ہے ابن عباس اہل نے بواستہ امرو اکریمہ اس کو مرسلن روایت کیا موسیٰ بن اسماعیل وہیب ابن تعوس اپنے والد سے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذلح لیفہ اہل شام کے لیے جحفہ اہل نجد کے لیے کرن منازل اور اہل یمن کے لیے یلملم کو مقرر کیا یہ ان کے لیے میکات ہے اور ان کے لیے جو دوسرے مقامات سے حج اور عمرہ کے ارادہ سے آئیں اور جو ان میکاتوں کے اندر رہنے والا ہے وہ وہی سے احرام باندھے جہاں سے چلا ہے یہاں تک کہ اہل مکہ مکہ ہی سے احرام باندھ لیں عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل مدینہ ذل خلیفہ سے اہل شام جحفہ سے اور اہل نجد کرن سے احرام باندھیں حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل یمن یلملم سے احرام باندھیں مسدد حمد عمر بن دینار تعوس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لئے ذل حلیفہ اہل شام کے لئے جحفہ اور اہل نجد کے لئے کرن منازل اور اہل یمن کے لئے یلملم کو احرام باندھنے کی جگہ مقرر فرمایا یہ جگہیں ان کے لئے میکات ہیں اور ان لوگوں کے لئے بھی جو ان کے علاوہ دوسری جگہوں سے حج اور عمرہ کے ارادے سے آئیں جو ان میکاتوں کے اندر رہنے والے ہیں ان کے احرام باندھنے کی جگہ ان کے گھر سے شروع ہوتی ہے یہاں تک کہ اہل مکہ گھر ہی سے احرام باندھیں علی بن مدینی سفیان زہری سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو احمد ابن وحب یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اہل مدینہ کے احرام باندھنے کی جگہ زل حلیفہ ہے اور اہل شام کے احرام باندھنے کی جگہ مہ یعنی جحفہ ہے اور اہل نجد کے احرام باندھنے کی جگہ کرن ہے ابن عمر نے کہا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اہل یمن کے احرام باندھنے کی جگہ یلم لم ہے لیکن میں نے اس کو نہیں سنا قطیبہ حماد عمر تعوس ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لئے ذل حلیفہ اہل شام کے لئے جحفہ اہل یمن کے لئے یلم لم اور اہل نجد کے لئے کرن کو مقرر کیا یہاں کے لئے میکات ہے اور ان کے لئے بھی جو ان کے علاوہ دوسرے مقامات سے حج اور عمرہ کے ارادے سے آئیں جو ان میکاتوں کے ادھر ادھر رہنے والا ہے وہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھے یہاں تک کہ مکہ والے مکہ ہی سے احرام باندھے مؤلہ مؤلہ اسد وحیب عبداللہ بن تعوس تعوس ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لئے ذل حلیفہ اہل شام کے لئے جحفہ اہل نجد کے لئے کرن منازل اور اہل یمن کے لئے یلم لم کو مقرر فرمایا یہ یہاں کے رہنے والوں کے لئے مکات ہیں اور ان کے لئے بھی جو ان پر دوسری جگہوں سے حج اور عمرے کے ارادے سے آئیں اور جو ان مکات کے اندر رہنے والے ہیں وہ جہاں سے نکلیں احرام باندھ لیں یہاں تک باندھیں علی بن مسلم عبداللہ بن نمیر عبداللہ نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ دونوں ملک فتح ہوئے تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کے لئے قرن کو مقرر فرمایا ہے اور وہ ہمارے راستے سے ہٹا ہوا ہے اگر ہم قرن کا ارادہ کریں تو ہمارے لئے تکلیف دے ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا اپنے راستے میں اس کے سامنے کوئی جگہ دیکھو اور ان کے لئے ذات ارق کو مقرر فرمایا عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذل حلیفہ کی پتریلی زمین میں اپنی اونٹنی بٹھائی اور وہاں نماز پڑھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو اسی طرح کرتے تھے ابراہیم بن منظر انس بن یاز عبداللہ نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ کے راستے سے نکلتے تھے اور معرس کے راستے سے داخل ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ راستے 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 یاہ یاہیہ یاہیہ اکریمہ ابن اباس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی عقیق میں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھ لو اور کہ میں نے عمرہ کو حج میں شریک کر لیا محمد بن ابی بکر فضل بن سلمان موسیٰ بن اقبہ سالم بن عبداللہ اپنے والد سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ معرس زل حلیفہ وسط وادی میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پتریلی زمین میں ہیں اور ہمارے ساتھ سالم نے بھی تلاش کر کے اونٹ کو اسی جگہ بٹھایا جہاں سبیل ابن جریج عطا صفوان بن یعلا نے عطا سے بیان کیا کہ یعلا نے حضرت عمر سے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دکھائیے کہ آپ پر وحی اتر رہی ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اس دوران میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے تو ایک شخص آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس نے عمرہ کا احرام باندھا اور اس کے کپڑے خوشبو سے لتھڑے ہوئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے آپ پر وحی آنے لگی عمر نے یا اللہ کو اشارہ کیا تو یا اللہ آئے اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپڑا تنا ہوا تھا جس سے سایہ کیے ہوئے تھے یا اللہ نے اپنا سر کپڑے کے اندر ڈالا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہے اور خراتے لے رہے ہیں پھر یہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے جس نے امرہ کے متعلق پوچھا وہ شخص لایا گیا تو آپ نے فرما کہ اس خشبو کو تین بار دھو ڈالو جو تیرے ساتھ ہے اور اپنا جببہ اتار دے اور اپنے امرہ میں بھی وہی کر جو تو حج میں کرتا ہے ابن جریج کا بیان ہے کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ آپ نے جو تین بار دھونے کا حکم دیا تو اس سے آپ کی مراد صفائی تھی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں محمد بن یوسف سفیان منصور سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر زیتون کا تیل لگاتے تھے میں نے ابراہیم نخئی سے بیان کیا تو انہوں نے کہا تم ان کی بات کو کیا کروگے مجھ سے اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے متعلق بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگوں میں حالت احرام رہی ہوں عبداللہ بن یوسف مالک عبدالرحمن بن قاسم اپنے والد سے وہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ احرام باندھتے تو احرام باندھنے کے وقت اور احرام کھولنے کے وقت خانہ کعبہ کے تواف سے پہلے خوشبو لگاتی تھی اسبغ ابن وحب یونس ابن شہاب سالم اپنے وارد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبید کی حالت میں لبیق کہتے ہوئے سنا تلبید ایک لیسدار قسم کی چیز ہے جس کا استعمال کر کے آپ نے بالوں جمع جمع لیا تھا تاکہ حالت احرام میں وہ پراغندہ نہ ہونے پائیں قلی بن عبداللہ سفیان موسی بن اقبہ سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حا عبداللہ بن مسلمہ مالک موسی بن اقبہ سالم بن عبداللہ اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد یعنی مسجد ذل حلیفہ کے پاس سے ہی لبیق کہا عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کون سے کپڑے پہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمیس عمامہ پائجامہ اور ٹوپی اور موزے نہ پہنے مگر وہ شخص جسے جوتا نہ ملے تو وہ موزے پہن لے اور دونوں موزوں کو ٹکھنے کے نیچے سے کٹ ڈالے اور نہ ہی کوئی ایسا کپڑا پہنے جس میں زافران یا ورس لگی ہوئی ہو ابو 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 عبداللہ بخاری نے کہا کہ محرم اپنا سر دھو سکتا ہے لیکن نہ تو کنگی کرے اور نہ اپنا بدن کھو جائے اور جویں اپنے سر اور بدن سے نکال کر زمین پر ڈال دے عبداللہ بن محمد وحب بن جریر جریر یونس ایلی زہری عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عسامہ رضی اللہ تعالی انہو عرفہ سے مزدلفہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے اور فضل کو مزدلفہ سے منع تک آپ نے اپنے پیچھے بٹھایا دونوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر لب بیک کہتے رہے یہاں تک کہ جمراہ اقباح پر کنکریاں ماریں محمد بن ابی بکر مقدمی خزیل بن سلمان موسی بن اقباح خریب عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینے سے کنگھی کرنے اور تیل لگانے تہبند اور چادر پہننے کے بعد روانہ ہوئے آپ نے چادر اور تہبند کے پہننے سے بالکل منع نہ فرمایا مگر زافران میں رنگا ہوا کپڑا جس سے بدن پر زافران جھڑے پھر صبح کے وقت ذل خلافہ ہمیں اپنی سواری پر سوار ہوئے یہاں تک کہ مقام بیدہ میں پہنچے تو آپ اور آپ کے صحابہ نے لبیق کہا اور اپنے جانوروں کی گردن میں کلادہ ڈالا یہ اس دن ہوا کہ ابھی زی کادہ کے پانچ دن باقی تھے مکہ آئے تو زل حجہ کے چار دن گزر چکے تھے خانہ کابہ کا تواف کیا اور صفہ اور مروہ کے درمیان تواف کیا اور قربانی کے جانوروں کی وجہ سے احرام نہیں کھولا اس لیے کہ اس کی گردن میں کلادہ ڈال دیا تھا پھر حجون کے پاس مکہ کے بالائی حصہ ہمیں اترے اس حال میں کہ حج کا احرام باندھے ہوئے تھے اور تواف کرنے کے بعد آپ کابہ کے قریب نہیں گئے یہاں تک کہ عرفہ سے واپس ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ حانہ کابہ کا تواف کریں اور صفہ مروہ کے درمیان تواف کریں پھر اپنے سر کے بال کتروا لیں پھر احرام کھول ڈالیں اور یہ اس شخص کے لئے ہے جس کے پاس قربانی کا جانور ہو کلادہ ڈالا ہوا نہ ہو اور جس شخص کے ساتھ اس کی بیوی ہے وہ اس کے لئے حلال ہے اور خوشبو لگانا اور کپڑے پہننا درست احرام بن یوسف ابن جریج ابن منقدر انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں چار رکت اور زل حلیفہ میں دو رکت نماز پڑھی پھر رات گزاری یہاں تک کہ زل حلیفہ میں صبح ہو گئی تو پھر جب اپنی سواری پر سوار ہوئے اور وہ سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ نے لبیق کہا قطیبہ عبدالوحاب عیوب عبیق علابہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں زہر کی نماز چار رکت اور جل حلیفہ میں عصر کی دو رکت نماز پڑھی اور قلابہ کا بیان ہے کہ میں خیال کرتا ہوں آپ رات 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 صبح تک زل حلیفہ میں ہی رہے سلمان بن حرب حماد بن زید ابو عیوب ابو قلابہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہمیں زہر کی چار رکتیں اور زل حلیفہ ہمیں عصد کی دو رکتیں پڑھیں اور میں نے لوگوں کو دونوں چیزوں کا تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا رسول اللہ تلبیہ اس طرح کرتے تھے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک محمد بن یوسف سفیان عمش عمارہ عمارہ عبو عطیہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں زیادہ جانتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لبیک کہتے تھے آپ فرماتے تھے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک ابو معاویہ نے عمش سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے اور چوبہ نے کہا کہ مجھ سے سلمان نے بواستہ خیسمہ ابو عطیہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے سنا موسیٰ بن اسماعیل بہیب ایوب ابو قلابہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی مدینہ میں زہر کی چار رکتیں اور عصر کی ذل حلیفہ میں دو رکتیں پڑھیں پھر 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 پھنچے زبا ابو ابو عبداللہ بخاری نے کہا کہ بعض نے اس کو ابو ایوب سے انہوں نے ایک شخص سے اور اس شخص نے انس سے روایت کیا ابو عاصم ابن جریج سوالح بن قیسان نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس وقت لبیق کہی کہ جب آپ کی سواری سیدھی کھڑی ہو گئی سلمان بن دعود ابو ربی فلیح نافع رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں جب مکہ جانے کا ارادہ کرتے تو ایسا تیل لگاتے جس میں خوشبو نہ ہو پھر زلح لیفہ کی مسجد میں آتے اور نماز پڑھتے پھر سوار ہو جاتے جب اونٹنی سیدھی کھڑی ہو جاتی تو احرام باندھتے پھر کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے محمد بن مسنہ ابن عدی ابن عون مجاہد رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں مجاہد نے کہا کہ ہم لوگ ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے دجال کا ذکر چھیڑ دیا کہ آپ نے فرمایا کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا ابن عباس نے کہا میں نے نہیں سنا ہے لیکن میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جب وہ وادی میں اترتے ہیں تو لبیق کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب قروہ بن زبیر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حجات الوداء کے موقع میں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راہ نکلے ہم نے عمرے کا احرام باندھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کا جانور ہو وہ حج اور عمرے دونوں سے اس کا احرام باندھے پھر احرام نہ کھولے یہاں تک کہ ان دونوں سے فارغ نہ ہو جائے میں مکہ پہنچی اس حال میں کہ میں حائزہ تھی میں نے خانہ قابہ کا تواف نہ کیا اور نہ صفہ مروہ کے درمیان تواف کیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا سر کھول ڈالو اور کنگھی کرو اور حج کا احرام باندھو اور عمرہ کو چھوڑ دو میں نے ایسا ہی کیا جب ہم حج سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ مقام تنعیم کی طرف بھیجا تو میں نے عمرہ کیا آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے عمرے کے بدلے ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ جن لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا خانہ کعبہ کا اور صفاء و مروح کے درمیان تواف کیا اور پھر احرام کھول دیا پھر منع سے لوٹنے کے بعد ایک دوسرا تواف کیا اور جن لوگوں نے حج اور عمرے دونوں کا مکی بن ابراہیم ابن جریج عطا جابر رضی اللہ تعالی انہو سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کو حکم دیا کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہے اور سراکہ کا قول بیان کیا اور محمد بن بکر بواستہ جریج اتنا اور زیادہ بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ تعالی انہو تم نے کس چیز کا احرام باندھا حضرت علی نے جواب دیا جس چیز کا احرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے آپ نے فرمایا تو قربانی دو اور احرام میں ٹھہرے رہو جیسا کہ تم اس وقت ہو حسن بن علی خلال حضلی عبدال سمد سلیم بن حیان مروان اسفر انس رضی اللہ تعالی انہو بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کس چیز سے احرام باندھا ہے انہوں نے جواب دیا کہ جس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے آپ رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں احرام کھول دیتا محمد بن یوسف سفیان قیس بن مسلم تارک بن شہاب ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کے پاس مجھے یمن بھیجا چنانچہ میں اس حال میں آیا کہ آپ بتحہ میں تھے آپ نے فرمایا کہ تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھنے کی طرح احرام باندھا ہے آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس حدی کا جانور ہے میں نے جواب دیا نہیں آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں خانہ کعبہ کا تواف کروں چنانچہ میں نے خانہ کعبہ اور صفہ و مروہ کا تواف کیا پھر مجھے احرام کھولنے کا حکم دیا میں نے احرام کھول دیا میں اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا اس نے میرے بالوں میں کنگھی کی یا میرا سر دھویا پھر عمر رضی اللہ تعالی انہو کی خلافت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا اگر ہم اللہ کی کتاب کو پکڑتے ہیں تو وہ ہمیں حج اور عمرہ کے پورا کرنے کا حکم دیتا ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑتے ہیں تو آپ نے احرام نہیں کھولا یہاں تک کہ قربانی کی محمد بن بشار ابو بکر حنفی افلح بن حمید قاسم بن محمد عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں حج کی راتوں میں حج کے زمانے میں نکلے ہم نے صرف میں قیام کیا عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ تم میں سے جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو اور وہ اس کو امرہ بنانا چاہتا ہے تو امرہ بنا لے اور جس کے پاس قربانی کا جانور ہو وہ ایسا نہ کرے عائشہ نے کہا کہ بعض صحابہ نے اس پر عمل کیا اور بعض نے اس پر عمل نہیں کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور آپ کے بعض صحابہ قوت والے تھے اور ان کے پاس قربانی کا جانور تھا اس لیے وہ امرہ نہیں کر سکتے تھے عائشہ نے کہا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے اس حال میں کہ میں رو رہی تھی آپ نے فرمایا کہ اے بھولی بھالی عورت تو کیوں رو رہی ہے میں نے جواب دیا آپ نے جو اپنے ساتھیوں سے فرمایا وہ میں نے سن لیا اب تو میں امرہ نہیں کر سکتی آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے میں نے جواب دیا کہ میں نماز نہیں پڑھتی یعنی حائزہ ہوں آپ نے فرمایا کہ تیرے لئے کوئی حرج نہیں تو آدم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہے جو تمام عورتوں کے مقدر میں لکھا ہے وہ تیرے مقدر میں بھی ہے تو اپنے حج میں رہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تجھے عمرہ نصیب کرے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا کہ ہم حج کے لئے نکلے یہاں تک کہ ہم منع پہنچے میں وہاں پاک ہو گئی پھر میں منع سے نکلی خانہ کعبہ کا تواف کیا پھر میں آپ کے ساتھ آخری کوچ میں نکلی یہاں تک کہ آپ محسب میں اترے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اترے تو آپ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلائیا اور فرمایا کہ اپنی بہن کو حرم سے باہر لے جاؤ تاکہ وہ عمرے کا احرام باندھے پھر دونوں عمرے سے فارغ ہو کر یہاں آؤ عثمان جریر منصور ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہمارا ارادہ صرف حج کرنے کا ہی تھا جب ہم مکہ پہنچے تو خانہ کعبہ کا تواف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو شخص قربانی کا جانور نہ لیا ہو وہ اپنا احرام کھول ڈالے چنانچہ جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے تھے انہوں نے احرام کھول دیا آپ کی بیویاں بھی قربانی کا جانور نہیں لائی تھی اس لیے انہوں نے بھی احرام کھول دیا حضرت عائشہ نے کہا کہ میں حائزہ ہو گئی تو میں نے خانہ کعبہ کا تواف نہیں کیا جب حسبہ کی رات آئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ حج اور عمرہ کر کے لوٹیں گے اور میں صرف حج کر کے لوٹوں گی آپ نے پوچھا کہ جب ہم مکہ آئے تھے تو کیا تو نے تواف نہیں کیا تھا میں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ مقام تنعیم تک جاؤ اور عمرہ کا احرام باندھو پھر فلان فلان جگہ پر آؤ اور صفیہ نے عرض کیا میں خیال کرتی ہوں کہ میں آپ کو روکنے کا سبب بنوں گی آپ نے فرمایا اکری حلقی بانج سر منڈائی ہوئی کیا تو نے یوم نہر میں تواف نہیں کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں تو کوچ کر عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ و اس حال میں ملے کہ آپ مکہ سے اوپر چڑھ رہے تھے اور میں وہاں اتر رہی تھی یا کہا میں چڑھ رہی تھی اور آپ اتر رہے تھے عبداللہ بن یوسف مالک ابو الاسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع کے سال نکلے ہم میں سے بعض نے عمرہ کا احرام باندھا اور باز نے حج اور عمرہ دونوں احرام باندھا تھا اور باز نے حج کا احرام باندھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کا احرام باندھا تھا پس پس جس جس نے حج کا احرام باندھا یا جس نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا وہ لوگ احرام سے باہر نہ ہوئے یہاں تک کہ قربانی کا دن آ گیا محمد بن بشار غندر شعبہ حکم علی بن حسین مروان بن حکم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو اور حضرت علی کے بارے میں گواہی دیتا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو تمتاح اور قرآن سے منع کرتے تھے جب حضرت علی نے دیکھا تو حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا اور لب بی بی عمرت وحج فرمایا کہ کسی ایک شخص کی بات پر میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا حضرت عثمان اور دوسرے بعض صحابہ سے بھی منقول ہے کہ تمتاح اور قرآن کو پسند نہیں کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی ان حضرات کے نزدیک افضل اور بہتر بات یہ تھی کہ حج کے سفر میں صرف حج کیا جائے اور عمرے کے لئے مستقلا سفر کیا جائے مگر یہ بات ایسے آدمی کے لئے ہے جو دو مرتبہ سفر کی استطاعت رکھتا ہو موسی موسی بن اسمائیل وحیب ابن تعوس اپنے والد سے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ عربوں کا خیال تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا دنیا کا بدترین گناہ ہے اور محرم کو سفر بنا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ جب اونٹ کی پیٹ کا زخم اچھا ہو جائے اور نشانات مٹ جائیں اور سفر گزر جائے تو عمرہ حلال ہے اس شخص کے لئے جو عمرہ کرنا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ و سلم اور آپ کے صحابہ چوتھی کی صبح کو حج کا احرام باندھے ہوئے مکہ میں تشریف لائے آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اسے عمرہ بنا دیں لوگوں پر یہ بات گران گزری لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کون سی چیز حلال ہوگی آپ نے فرمایا تمام چیزیں حلال ہوں گی محمد بن مسنہ غندر شعبہ قیس بن مسلم تارک بن شہاب حضرت موسیٰ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آیا تو آپ نے احرام کھولنے کا حکم دیا اسماعیل مالک آ عبداللہ بن یوسف مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ لوگوں نے تو عمرے کا احرام کھول ڈالا لیکن آپ نے نہیں کھولا آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کی تلبید کی ہے اور حدی کے گلے میں کلادہ ڈالا ہے اس لیے میں احرام نہیں کھول سکتا جب تک کہ قربانی نہ دوں آدم شعبہ ابو جمرہ نصر بن عمران زبعی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے تمتع کیا تو مجھے کچھ لوگوں نے منع کیا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے پوچھا تو انہوں نے مجھے تمتع کا حکم دیا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھ سے کہہ رہا ہے کہ حج مقبول ہے اور عمرہ مقبول ہے میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور فرمایا کہ میرے پاس ٹھہرو میں اپنے مال سے تمہارے لیے ایک حصہ مقرر کر دوں گا شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو حمزہ سے پوچھا کیوں انہوں نے جواب دیا کہ اس خواب کی بنا پر جو میں نے دیکھا تھا ابو نعیم ابو شہاب نے کہا کہ میں مکہ میں عمرہ کا احرام باندھ کر آیا تو یوم ترویہ سے تین دن پہلے پہنچا مکہ کے چند لوگوں نے کہا کہ اب تیرا حج مکی ہو جائے گا میں عطا کے پاس مسئلہ پوچھنے گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے جابر بن عبداللہ نے کہا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ حج کیا جس دن قربانی کا جانور آپ ساتھ ہانک کر لائے تھے ان لوگوں نے حج مفرد کا احرام باندھا تھا آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اپنے احرام سے خانہ کعبہ کا تواف کر کے اور صفہ و مروہ کے درمیان تواف کر کے باہر جاؤ قطیبہ بن سعید حجاج بن محمد آور شعبہ عمرو بن مرح سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان حج تمتع کے متعلق اختلاف ہوا جب کہ وہ دونوں عصفان میں تھے حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارا مقصد کیا ہے کہ اس کام سے روکتے ہو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو جب حضرت علی نے یہ دیکھا تو انہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا مسدد حماد بن زید عیوب مجاہد جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اور ہم لوگ کہہ رہے تھے لبائی کا بالحج آپ نے ہم کو حکم دیا کہ عمرہ بنا لیں تو ہم لوگوں نے اس کو عمرہ بنا لیا موسیٰ بن اسماعیل ہمام قطادہ مترف عمران بن حسین رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمتع کیا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی لیکن ایک شخص نے اپنی رائے جو چاہا کہہ دیا ابو ابو معشر برا عثمان بن غیاس اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کیا ابو 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 عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے متعہ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حجت الوداء میں مہاجرین و انصار اور ازواج نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے احرام باندھا اور ہم نے بھی احرام باندھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اپنے احرام کو حج اور عمرہ کا احرام بنا دو مگر وہ شخص جس نے حدی کے جانور کو کلادہ ڈالا ہم نے خانہ کعبہ اور صفاء مروہ کے درمیان تواف کیا اور ہم اپنی بیویوں کے پاس آئے صحبت کی اور کپڑے پہنے آپ نے فرمایا کہ جس نے حدی کو کلادہ پہنایا تو اس کے لئے احرام کھولنا جائز نہیں جب تک کہ حدی اپنی جگہ احرام کو ہمیں حکم دیا کہ ہم حج کا احرام باندھیں پھر جب تمام ارکان سے فارغ ہوئے تو ہم نے خانہ کعبہ اور صفاء مروہ کا تواف کیا اور ہمارا حج پورا ہو گیا اور ہم پر قربانی واجب ہے جیسا کہ اللہ بزرگ و برتر نے فرمایا کہ جس کو قربانی کا جانور میسر ہو وہ قربانی کرے اور جسے میسر نہ ہو تو تین دن روزے رکھنا اس کے ذمہ حج میں واجب ہے اور سات روزے جب تم اپنے شہروں کو واپس جاؤ اور قربانی میں ایک بکری بھی کافی ہے لوگوں نے ایک ہی سال میں دو عبادتیں یعنی حج اور عمرہ کو جمع کیا اور اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اس کو نازل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا اور اہل مکہ کے سوا دوسری جگہ کے لوگوں کے لئے جائز قرار دیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ اس کے لئے ہے جو مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس نہ رہنے والے ہوں اور حج کے مہینے وہ ہیں جو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں شوال زی قادہ زل حجہ جس نے ان مہینوں میں عمرہ کیا اس پر قربانی واجب ہے یا روزہ اور رفض سے مراد جمع ہے اور فسوق سے مراد گناہ اور جدال سے مراد لوگوں سے جگڑا کرنا ہے یا قوب بن ابراہیم ابن علیہ عیوب نافع رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو جب حرم کے قریب پہنچتے تو تلبیہ موقوف کر دیتے پھر زی طوی میں رات بھر رہتے وہاں صبح کی نماز پڑھتے اور گسل کرتے اور بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے مسدد یحیی عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طوی میں رات گزاری جب صبح ہو گئی تو مکہ میں داخل ہوئے اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو بھی اسی طرح کرتے تھے ابراہیم بن منزر معن مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سنیت العلیہ سے داخل ہوتے اور سنیت سفلہ سے خارج ہوتے تھے مسدد بن مسرحد بسری یحیی عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیت العلیہ کے مقام قدا سے جو بتحہ میں ہے داخل ہوئے تھے اور سنیت سفلہ کی طرف سے باہر نکلے تھے حمیدی محمد بن مسنہ سفیان بن عیینہ شام بن عروہ اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آتے تو وہاں اس کے بلند حصہ کی طرف سے داخل ہوتے اور اس کے نیچے کے حصہ کی طرف سے باہر نکلتے محمود ابو عسام حشام بن عروہ اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال قدا کی طرف سے داخل ہوئے اور قدا کی طرف جو مکہ کی بلند جانب ہے نکلے احمد ابن وحب عمرو حشام بن عروہ اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال قدا کی طرف سے جو مکہ کی بلند جانب ہے داخل ہوئے حشام کا بیان ہے کہ عروہ قدا اور قدا دونوں جانب سے داخل ہوتے لیکن اکثر قدا کی جانب سے داخل ہوتے اور یہ ان کے گھر کے قریب تھا عبد عبداللہ بن عبدالوحاب حاتم حشام عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ کے بلند جانب یعنی قدا کی طرف سے داخل ہوئے اور عروہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر قدا کی طرف سے داخل ہوتے کہ یہ ان کے گھر کے قریب تھا موسی بہیب حشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال قدا کی جانب سے داخل ہوئے اور عروہ دونوں طرف سے داخل ہوتے تھے لیکن اکثر قدا کی جانب سے داخل ہوتے جو ان کے گھر کے قریب تھا ابو عبداللہ بخاری نے کہا کہ قدا اور قدا دو جگہوں کے نام ہیں عبداللہ بن محمد ابو عاصم ابن جریج عمر بن دینار جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب قابہ کی تعمیر شروع ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہو دونوں پتھر اٹھا کر لاتے لاتے حضرت حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی ازار اپنے کاندھوں پر ڈال لو جب آپ نے ایسا کیا تو بےہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور آنکھیں آسمان کی طرف لگ گئیں پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے میری ازار دے دو چنانچہ آپ نے اسے باندھ لیا عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب سالم بن عبداللہ عبداللہ بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ انہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہاری قوم نے جب کعبہ کی عمارت بنائی تو ابراہیم علیہ اسلام کی بنیاد سے اسے چھوٹا کر دیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم پھر آپ اس کو قوائد ابراہیمی کے مطابق کیوں نہیں بنا دیتے آپ نے فرمایا اگر تمہاری قوم کا کفر کا زمانہ ابھی حال ہی میں نہ گزرا ہوتا تو میں ایسا کر دیتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً سنا ہے میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے قریب دونوں رکنوں کو بوسا دینے کو ترک کیا اس لیے کہ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ اسلام کی بنیادوں پر پورا نہیں بنا تھا مسدد ابو احوص اشعس اسود بن یزید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیوار کے متعلق پوچھا کہ کیا وہ خانہ کعبہ میں داخل ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا کہ ان لوگوں سے اسے کیوں خانہ کعبہ میں داخل نہ کیا آپ نے فرمایا تمہاری قوم کے پاس خرچ کم ہو گیا میں نے پوچھا دروازے کا کیا حال ہے کہ اس کو بلند رکھا ہے آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم نے کیا ہے تاکہ جس کو چاہیں داخل ہونے دیں اور جس کو چاہیں روک دیں اگر تمہاری قوم کا زمانہ جاہلیت سے قریب نہ ہوتا اور مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ ان کے دلوں کو ناغوار گزرے گا تو میں دیواروں کو خانہ کعبہ میں داخل کر دیتا اور اس کے دروازے کو زمین سے ملا دیتا یعنی نیچہ کر دیتا ابو اسامہ حشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے قریب نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو توڑ ڈالتا اور میں اسے بنیاد ابراہیمی پر بناتا اس لیے کہ قریش نے اس عمارت کو چھوٹا کر دیا اور اس کے لیے خلف بناتا اور ابو معاویہ سے بیان کیا کہ مجھ سے حشام نے بیان کیا کہ خلف سے مراد دروازہ ہے بیان بن عمرو یزید جریر بن حازم یزید بن رومان اروہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی انہو اگر تمہاری قوم سے جاہلیت کا زمانہ قریب نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کے منحدم ہونے کا حکم دیتا اور اس میں سے جو حصہ نکال دیا گیا ہے اسے میں اس میں شامل کر دیتا اور اس کو زمین سے ملا دیتا اور اس میں دو دروازے رکھتا ایک مغرب کی طرف دوسرا مشرق کی طرف کھلتا اور گنیاد ابراہیمی کے مطابق کر دیتا یہی حدیث ہے جس نے ابن زبیر رضی اللہ تعالی انہو کو کعبہ کے منحدم کرنے پر آمادہ کیا یزید نے بیان کیا کہ میں ابن زبیر کے پاس موجود تھا جس وقت انہوں نے اس کو گرا کر بنایا اور حجر اسود کو اس میں داخل کیا اور میں نے بنیاد ابراہیمی کے جریر نے بیان کیا کہ میں نے یزید سے پوچھا اس کی جگہ کہاں ہے انہوں نے کہا کہ میں ابھی تمہیں دکھاتا ہوں میں ان کے ساتھ حجر اسود کے پاس گیا تو انہوں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے بتلایا کہ یہاں ہے جریر کا بیان ہے کہ میں نے اندازہ کیا حجر اسود سے چھے گز یا اس کے قریب قریب تھا علی بن عبداللہ بن جعفر جریر بن عبدالحمید منصور مجاہد تاؤس ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس شہر کو حرام بنایا ہے اس کے کانٹے نہ کاتے جائیں گے اس کے شکار نہ بگھائے جائیں گے اور نہ کوئی پڑی ہوئی چیز اٹھائی جائے گی مگر وہ شخص جو اس کا اعلان کرے اسبغ ابن وحب یونس ابن شہاب علی بن حسین عمرو بن عثمان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں اسامہ بن زید نے بیان کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ میں اپنے گھر میں کہاں اتریں گے آپ نے فرمایا اکیل نے جائداد یا گھر کہاں چھوڑا ہے اور اکیل اور طالب ابو طالب کے وارث ہوئے اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی انہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کسی چیز کے بھی وارث نہ ہوئے اس لیے کہ وہ دونوں مسلمان تھے اور اکیل اور طالب کافر تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو اس لیے کہتے تھے کہ مومن کافر کا وارث نہ ہوگا ابن شہاب نے کہا کہ لوگ اللہ تعالی کے اس قول کی تعویل کرتے تھے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور حجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی ان میں سے باز باز کے دوست ہیں آخر آیت تک ابو یمان شعیب زہری ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے جب مکہ آنے کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ کل انشاء اللہ خیف بنی کی نانہ میں ہمارا قیام ہوگا جہاں قریش نے کفر پر جمع رہنے کی قسم کھائی تھی حمیدی ولید عزائی زہری ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر کے دوسرے دن جب آپ منا میں تھے فرمایا کہ کل ہم انشاء اللہ خیف بنی کی نانہ یعنی محسب میں اتریں جہاں جہاں لوگوں نے کفر پر جمع رہنے کی قسم کھائی تھی وہ واقعہ یہ ہے کہ قریش اور کنانہ نے بنی حاشم اور بنی عبد المطلب یا بنی عبد المطلب کے خلاف قسم کھائی تھی کہ ان سے بیاہ شادی اور خرید و فروخت نہ کریں جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہمارے حوالہ نہ کر دیں اور سلامہ نے مقیل سے یحیی بن زحاق سے عزائی سے اسی طرح روایت کیا ہے اور مجھ سے ابن شہاب نے بیان کیا اور دونوں نے بنی حاشم اور بنی مطلب کا لفظ بیان کیا ابو عبداللہ بخاری نے بیان کیا بنی مطلب زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے اللہ تعالی کا قول کہ جب حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اے اللہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ بتوں کی پرستش کریں اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے آخر آیت لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ تک علی بن عبداللہ سفیان زیاد بن سعد زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کو دو چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی تباہ کرے گا یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب عروہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہو حا محمد بن مقاتل عبداللہ محمد بن ابی حفظہ زہری عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے لوگ عشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور اس دن کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا جب اللہ تعالی نے رمضان کے روزے فرض کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جو شخص عشورہ کا روزہ رکھنا چاہے تو رکھے اور جس کا جی نہ چاہے تو وہ نہ رکھے احمد بن حفظ حفظ ابراہیم حجاج بن حجاج قطادہ عبداللہ بن ابی اطباہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ قابہ کا حج یا عمرہ یا جوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا ابان اور عمران نے قطادہ سے اس کے مطابع حدیث روایت کی اور عبدالرحمن نے شعبہ سے روایت کیا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ خانہ کعبہ کا حج موقوف نہ ہو جائے گا لیکن پہلی روایت زیادہ لوگوں کی اور ابو عبداللہ بخاری نے کہا کہ قطادہ نے عبداللہ سے سنا ہے اور عبداللہ سعید کے والد ہیں عبداللہ اس جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ کوئی زرد یا سفید چیز نہ چھوڑوں مگر یہ کہ ان کو تقسیم کر دوں میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ساتھیوں نے ایسا نہ کیا انہوں نے کہا کہ میں تو انہی دونوں آدمیوں کی اقتدا کرتا ہوں عمر بن علی یحیی بن سعید عبید اللہ بن اخنس ابن ابی ملیکہ ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں اس سیاہ آدمی کو دیکھ رہا ہوں جو کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ تھنکے گا یحیی بن بکیر لیس یونس ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کو دو چھوٹی پندلیوں والا ایک حبشی شخص ویران کرے گا محمد بن کسیر سفیان آمش ابراہیم عابس بن ربیعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو بوسہ دیا پھر فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچانا تیرے اختیار میں ہے اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا قطعبہ بن سعید لیس ابن شہاب سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان بن تلہ رضی رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو ان لوگوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر دیا جب دروازہ کھولا تو سب سے پہلے میں اندر داخل ہوا تو بلال سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے یہاں نماز پڑھی ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں دونوں یمنی ستونوں کے درمیان نماز پڑھی ہے احمد بن محمد عبداللہ موسیٰ بن اقبہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو جب کعبہ میں ہوتے تو سامنے چلتے اور دروازہ کی طرف ان کی پیٹ ہوتی اور وہ چلتے رہتے یہاں تک کہ ان کے اور ان کے سامنے والی دیوار کے درمیان تقریبا تین گز کا فاصلہ رہتا پھر نماز پڑھتے اور اس جگہ کا قصد کرتے جس کے متعلق انہو نے بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نماز پڑھی تھی اور کسی شخص پر کچھ حرج نہیں کہ خانہ کعبہ میں جس سمت چاہے نماز پڑھے مسدد خالد بن عبداللہ اسمائیل بن ابی خالد عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو خانہ کعبہ کا تواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی تھا جو آپ کو لوگوں سے چھپائے ہوئے تھا اور ایک شخص نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تھے انہوں نے جواب دیا نہیں ابو معمر عبدالوارس ایوب اکریمہ ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ بت بھی نکال دیئے کہ ان دونوں کے ہاتھ میں پانسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ان مشرکوں کو برباد کرے واللہ وہ لوگ جانتے ہیں ان دونوں نے کبھی پانسے نہیں پھینکے پھر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کے اطراف کونوں میں تکبیر کہی اور نماز نہیں پڑھی سلمان بن حرب حماد بن زید عیوب سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی انہو مکہ میں آئے تو مشرکین کہنے لگے کہ تم لوگوں کے پاس ایسی قوم آ رہی ہے جسے یسرب کے بخار نے کمزور بنا دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تین پھیروں میں اکڑ کر چلیں اور دونوں رکنوں کے درمیان معمولی چال سے چلیں اور تمام پھیروں میں رمل کرنے کا حکم دینے سے آپ نے کسی چیز سے نہیں روکا بجز اس کے کہ سہولت آپ کے پیش نظر تھی اسبغ ابن وحب یونس زہری سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ آتے تو پہلے تواف میں حجر اسود کا بوسہ دیتے اور سات پھیروں میں سے تین پھیروں میں رمل کرتے محمد شریح بن نعمان فلیح نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین پھیروں میں دوڑ کر چلے اور چار پھیروں میں حج و عمر میں معمولی چال سے چلے لیس نے اس کے مطابع حدیث روایت روایت ہے کہ مجھ سے کسیر بن فرقد نے و واسطہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ ہو علیہ وسلم سے روایت کیا سعید بن مریم محمد بن جعفر زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے حجر اسود کی طرف موہ کر کے فرمایا کہ واللہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچانا تیرے اختیار میں ہے اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ تجھے بوسا نہ دیتا پھر اسے بوسا دیا اور فرمایا کہ رمل کی ہمیں ضرورت کیا تھی ہم نے اس کے ذریعہ مشرکوں کو دکھلایا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا پھر فرمایا یہ ایسی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس لیے ہم اسے چھوڑنا پسند نہیں کرتے مسدد یہیہ عبید اللہ نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ سختی اور آسانی کسی حال میں بھی میں نے ان دونوں رکنوں کو چھونا نہیں چھوڑا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے ہوئے دیکھا ہے میں نے نافع سے پوچھا کیا ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو دونوں رکنوں میں معمولی چال چلتے تھے انہوں نے جواب دیا کہ وہ معمولی چال سے صرف اس لیے چلتے تھے کہ آسانی کے ساتھ بوسہ دے سکیں احمد بن سوالح یحیی بن سلمان ابن وحب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے دوایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر تواف کیا اور لاتھی کے ذریعہ حجر اسود کو بوسہ دیا دراوردی نے زہری کے بھتیجے سے انہوں نے اپنے چچہ سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے اب الولید لیس ابن شہاب سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں رکن یمانی کے سوا کسی چیز کو چھوتے نہیں دیکھا احمد بن سینان یزید بن حارون ورقہ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو دیکھا کہ انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا دیتے ہوئے دیکھا ہے اس شخص نے کہا کہ اگر بھیڑ بہت زیادہ ہو جائے اگر میں مجبور ہو جاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے جواب دیا اگر مگر کو یمن میں رکھو میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو بوسہ دیتے اور چومتے دیکھا ہے محمد بن یوسف فریری کا بیان ہے کہ میں نے ابو جعفر کی کتاب میں دیکھا ہے کہ ابو عبداللہ کہتے ہیں زبیر بن عدی کوفی ہیں اور زبیر بن عربی بسری ہیں محمد بن مسنہ عبدالوہاب خالد اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کا تواف کیا جب بھی حجر اسود کے سامنے آتے تو اس کی طرف کسی چیز سے اشارہ کرتے مسدد خالد بن عبداللہ خالد حزا اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کا تواف کیا جب بھی حجر اسود کے پاس آتے تو کسی چیز سے اشارہ کرتے اور تکبیر کہتے ابراہیم بن تحمان نے خالد حزا سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے اسبغ ابن وحب امرو محمد بن ابراہیم ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے تو سب سے پہلے وضو کیا بعد ازا تواف کیا پھر عمرہ نہیں ہوا پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو اور عمر رضی اللہ تعالی انہو نے بھی اسی طرح حج کیا پھر میں نے ابن زبیر کے ساتھ حج کیا تو انہوں نے سب سے پہلے تواف کیا پھر میں نے مہاجرین و انسار کو اسی طرح دیکھا اور مجھ سے میری ماں نے بیان کیا کہ انہوں نے اور ان کی بہن اور زبیر نے فلاں فلاں نے عمرہ کا احرام باندھا تو ان کو اسی طرح کرتے دیکھا اس ود کا بوسہ دے چکتے تو احرام سے باہر ہو جاتے ابراہیم بن منظر ابو زمرہ انس بن یاز موسیٰ بن اقبا نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج اور عمرہ میں تواف کرتے تو پہلے تین پھیروں میں سعی کرتے اور چار میں معمولی چال چلتے پھر دو رکعت نماز پڑھتے پھر صفحہ اور مروہ کے درمیان تواف کرتے چار 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 معمولی چال سے چلتے اور صفحہ اور مروہ کے درمیان جب تواف کرتے تو نالے کے وسط میں سعی کرتے اور مجھ سے عمر بن علی نے بواستہ ابو آسم ابن جریج عطا بیان کیا کہ جب ابن حشام نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ تواف کرنے سے منع کیا تو عطا بن ابی رباہ نے کہا تو انہیں کیوں کر روکتا جب کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی بیویوں نے مردوں کے ساتھ حج کیا میں نے پوچھا پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد یا اس سے پہلے انہوں نے کہا قسم ہے میری عمر کی میں نے پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد ان کو دیکھا ہے میں نے پوچھا مرد ان عورتوں سے ملتے نہیں مردوں پردہ عبد الرحمن ماری کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے سوار ہو کر تواف کر لے چنانچہ میں نے لوگوں کے پیچھے تواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے اور صورت وطوری وکتاب مستور پڑھ رہے تھے ابراہیم بن موسیٰ حشام ابن جریج سلمان احول تاؤس حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کعبہ کا تواف کر رہے تھے ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا جس نے اپنا ہاتھ دوسرے شخص کے ہاتھ سے تسمہ یا رسی یا اسی قسم کی کسی چیز کے ذریعہ باندھ رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو کٹ دیا پھر فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چل ابو آسم ابن جریج سلمان احول تعوس ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک شخص کو خانہ کعبہ کا تواف کرتے دیکھا کہ زمام یا کسی دوسری چیز سے بندہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اسے کٹ ڈالا یحیی بن بکیر لیس یونس ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے جس حج میں انہیں حج تل ودا سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے امیر حج بنایا تھا قربانی کے دن چند لوگوں کے ساتھ یہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد نہ کوئی مشرق حج کرے گا اور نہ کوئی ننگا ہو کر تواف کرے گا دورانے تواف ٹھہر جانے کا بیان عطا نے اس شخص کے متعلق کہا کہ تواف کر رہا ہو اور نماز کی تکبیر کہی جائے یا اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے جب سلام پھیرے تو وہیں لوٹ جائے جہاں سے تواف منقطع ہوا ہے اور اسی پر بنا کرے اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح منقول ہے قطعبہ سفیان عمرو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا آدمی اپنی بیوی سے صفاؤ مروح کے درمیان تواف سعی کرنے سے عمرہ میں جمع کر سکتا ہے انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو سات بار خانہ کعبہ کا تواف کیا پھر مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی اور صفاؤ مروح کے درمیان تواف کیا پھر فرمایا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لئے امرو نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا تو فرمایا کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جائے جب تک صفاؤ مروح کے درمیان تواف نہ کر لے محمد بن ابی بکر فزیل موسیٰ بن اقبہ قریب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم مکہ تشریف لائے تو سات بار تواف کیا اور صفاؤ مروح کے درمیان تواف کیا اور تواف کرنے کے بعد قابہ کے پاس نہ نہ گئے یہاں تک کہ مقام عرافات سے واپس ہوئے عبداللہ بن یوسف مالک محمد بن عبد الرحمن عرواح زینب امہ سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتی ہیں امہ سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے اپنی بیماری کی شکایت کی حا محمد بن حرب ابو مروان یحیی بن ابی زکریہ غصانی حشام ارواح امہ سلمہ رضی اللہ تعالی انہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جب مکہ میں تھے اور روانہ ہونے کا ارادہ کر رہے تھے اور امہ سلمہ نے کعبہ کا تواف نہیں کیا تھا اور وہ بھی روانہ ہونا چاہتی تھی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ جب صبح کی نماز کی تکبیر ہو تو تم اپنے اونٹ پر تواف کر لو جب کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ باہر نکل گئیں آدم شعبہ عمرو بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو خانہ کعبہ کا سات بار تواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی پھر صفا کی طرف چل پڑے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا نمونہ ہے حسن بن عمر بسری یزید بن زریع حبیب عطا ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے فجر کی نماز خانہ ابراہیم کرتے ہوئے سنا حسن بن محمد عبیدہ بن حمید عبدالعزیز بن رفیع روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن زبیر کو فجر کے بعد تواف کرتے ہوئے دیکھا اور دو رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور عبدالعزیز نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اثر کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ان سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ میں داخل ہوتے تو دو رکعتیں نماز پڑھتے اسحاق واسطی خالد حزا اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا تواف اونٹ پر سوار ہو کر کیا جب بھی آپ حجر اسود کے سامنے آتے تو اپنے ہاتھ سے ایک چیز کے ساتھ آپ اشارہ کرتے اور تکبیر کہتے تھے عبداللہ بن مسلمہ مالک محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عروہ زینب بنت ام سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے سوار ہو کر تواف کرو چنانچہ میں نے تواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے بازو میں نماز پڑھ رہے تھے آپ اس میں سورت وطوری وکتاب مستور پڑھ رہے تھے عبداللہ بن محمد ابی اسود ابو زمرہ عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ منع کی راتوں میں مکہ ہمیں حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے رات گزاریں تو آپ نے ان کو اجازت دے دی اسحاق بن شاہین خالد خالد حزا اکرمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکایہ کی طرف آئے اور پانی مانگا تو حضرت عباس نے کہا کہ اے فضل تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانی پیلاؤ عباس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانی پیلاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی پیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پاس آئے لوگ پانی کھینچ رہے تھے اور پلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کام کیے جاؤ اچھا کام کر رہے پھر فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ لوگ تم سے یہ کام چھین نہ لیں گے تو میں اترتا اور دوری اس پر یعنی اپنے کاندھے پر ڈالتا اور اپنے کاندھے کی طرف اشارہ کیا محمد بن سلام فزاری شعبی ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا تو آپ نے کھڑے ہو کر پیا آسم نے بیان کیا کہ اکرمہ نے قسم کھا کر بیان کیا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب اروہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع میں نکلے تو ہم نے عمرہ کا احرام باندھا پھر آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس حدی ہو تو وہ حج اور عمرہ کا احرام باندھے اور اس وقت تک احرام سے باہر نہ ہو جب تک کہ دونوں سے فارغ نہ ہو جائے میں مکہ پہنچی اس حال میں کہ میں حائزہ تھی جب ہم نے اپنا حج پورا کر لیا تو آپ نے مجھے عبد الرحمن کے ساتھ مقام تنعیم تک بھیجا اور میں نے عمرہ کیا آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے عمرہ کے عوض ہے اور جن لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا ان لوگوں نے تواف کیا پھر احرام کھولا پھر منع سے لوٹنے کے بعد ایک تواف اور کیا اور جن لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا ان لوگوں نے صرف ایک تواف کیا یعقوب بن ابراہیم ابن علیہ عیوب نافع رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو اپنے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ کے پاس آئے اور ان کی سواری ان کے گھر میں تھی اور فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس سال لوگوں کے درمیان جنگ ہوگی اور تم کو خانہ کعبہ سے روک دیں گے اس لیے آپ کا ٹھہر جانا مناسب ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نکلے تو آپ اور خانہ کعبہ کے درمیان قریش حائل ہو گئے اگر یہ لوگ مجھے روکیں گے تو میں وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے کیا تھا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تمہارے لئے امدہ نمونہ ہیں پھر کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ اپنے عمرہ کے ساتھ حج کو واجب کرتا ہوں پھر مکہ پہنچے اور دونوں کے لئے تواف کیا قطعبہ بن سعید لیس نافع رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے حج کا ارادہ کیا جس سال حج جاج ابن زبیر کے ساتھ جنگ کے ارادے سے آیا تھا تو ان سے کہا گیا کہ اس سال لوگوں کے درمیان جنگ کا خطرہ ہے اور ہم لوگ ڈر رہے ہیں کہ کہیں آپ کو قابع جانے سے روک نہ دیں انہوں نے فرمایا کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے اس وقت میں وہ ہی کروں گا جو رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ واجب کر لیا پھر نکلے یہاں تک کہ مقام بیدہ میں پہنچے پھر فرمایا کہ حج اور عمرہ کی ایک ہی حالت ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرہ کے ساتھ حج کو واجب کر لیا ہے اور وہ قدیر سے قربانی کا جانور بھی خرید لے گئے اور اس سے زیادہ کوئی کام نہیں کیا نہ تو قربانی کی اور نہ وہ کام کیے جو احرام میں حرام ہیں اور نہ بال منڑوائے اور نہ بال کتروائے یہاں تک کہ قربانی کا دن آیا تو قربانی کی اور سر کے بال منڑائے اور خیال کیا کہ حج اور عمرہ کا پہلا تواف کافی ہے اور ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے احمد بن عیسی ابن وحب عمر بن حارس محمد بن عبد الرحمن بن نوف القریشی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عروہ بن زبیر سے پوچھا اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور مجھ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ سب سے پہلا کام جو آپ نے آتے ہی کیا وہ یہ کہ آپ نے وضو کیا پھر خانہ کعبہ کا تواف کیا پھر آپ کا عمرہ نہیں ہوا پھر ابو بکر نے حج کیا تو سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کہ خانہ کعبہ کا تواف کیا پھر عمرہ نہ ہوا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے حج کیا اور حضرت عثمان کو بھی اسی طرح حج کرتے ہوئے دیکھا سب سے پہلے خانہ کعبہ کا تواف کیا پھر عمرہ نہ ہوا پھر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو اور اپنے باپ زبیر بن عوام کے ساتھ میں نے حج کیا اور سب سے پہلے تواف کیا لیکن عمرہ نہ بنا پھر میں نے مہاجرین و انصار کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے ان میں سے کسی کا بھی عمرہ نہیں ہوا پھر سب سے آخر میں میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو کو دیکھا کہ اس کو توڑ کر عمرہ نہیں بنایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو لوگوں کے پاس موجود ہیں لیکن یہ لوگ ان سے نہیں پوچھتے اور نہ گزرے ہوئے لوگوں میں سے کسی سے پوچھتے ہیں وہ لوگ مکہ میں داخل ہوتے ہی تواف کرتے پھر احرام سے باہر نہیں ہوتے تھے اور میں نے اپنی ماں اور خالہ کو دیکھا ہے کہ جب مکہ میں آتی تو کعبہ کے تواف سے پہلے کچھ نہ کرتی پھر تواف کرتی تو احرام سے باہر نہ ہوتی اور میری ماں نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے اور ان کی بہن نے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی انہوں اور فلان فلان آدمیوں نے امراہ کا احرام باندھا جب حجر اسود کو چوم لیا تو احرام سے باہر ہو گئے اب الیمان شعیب زہری ارواح رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں ارواح نے بیان کیا کہ میں نے حضرت آئش رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا کہ اللہ تعالی کے قول ان الصفاء والمروت من شعائر اللہ ومن حج البیت آو اعتمر فلا جناح علیہ ان یت توف بھیما ومن تتو وع خیر فإن اللہ شاکر علیم کی تفسیر بیان کیجئے اس لیے کہ واللہ اس آیت کا مطلب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفاء اور مرباح کا تواف نہ کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے تو نے بہت بری بات کہی اگر یہی بات ہوتی جو تم نے بیان کی ہے تو اس صورت میں اس طرح کہا جاتا لاجناح علیہ ان لا یت توف بھیما لیکن یہ آیت انسار کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ لوگ اسلام لانے سے پہلے منات بھت کے نام پر احرام باندھا کرتے تھے جس کی وہ پوجا کرتے تھے وہ مشلل کے پاس تھا جو شخص احرام باندھتا وہ صفح مروح کے تواف کو برا سمجھتا تھا جب وہ لوگ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صفح اور مروح کا تواف کرنا برا سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تواف کرنے کو سنت قرار دیا ہے اور اس لیے کسی کو اختیار نہیں اس کو چھوڑ دے پھر میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی انہو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ علم کی بات ہے جو میں نے اب تک نہیں سنی تھی اور میں نے اہل علم میں چند لوگوں کو اس کے سوا بیان کرتے ہوئے سنا جو حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ جو لوگ مناد کے لیے احرام باندھتے تھے وہ تمام لوگ صفہ اور مروح کا تواف کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے تواف کا ذکر کیا اور قرآن میں صفہ اور مروح کا ذکر نہیں کیا تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو صفہ و مروح کا تواف کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے تواف کا ذکر کیا نہیں کیا تو کیا ہمارے لئے صفہ اور مروح کے تواف میں کچھ حرج ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان الصفہ والمروط من شعائر اللہ ومن حج البیت آوی اعتمار فلا جناح علیہ ان یت توف بھی ومن تتو وع خیر فإن اللہ شاکر علیم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے بیان کیا کہ میں سنتا ہوں کہ یہ آیت ان دو فریقوں کے متعلق نازل ہوئی جو جاہلیت میں صفہ اور مروح کے تواف کو گناہ سمجھتے تھے اور ان لوگوں کے بارے میں جو تواف کرتے تھے پھر اسلام میں بھی ان دونوں کے تواف کو گناہ سمجھا اس لئے اللہ تعالی نے خانہ کعبہ کے تواف کا ذکر کیا اور صفہ کو نہیں بیان کیا جو یہاں یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے تواف کے بعد اس کے تواف کا بھی تذکرہ کیا محمد بن عبید عیسی بن یونس عبید اللہ بن عمر نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تواف کرتے تو پہلے تین تواف میں دوڑتے اور چار معمولی چال سے چلتے اور جب صفہ اور مرواح کا تواف کرتے تو بطن مسیل میں سعی کرتے تھے میں نے نافع سے پوچھا کہ عبداللہ جب رکن یمانی کے پاس پہنچتے تھے تو کیا سعی کرتے تھے کہا نہیں مگر اس وقت کہ رکن کے پاس حجوم ہوتا جب تک کہ اس کو بوسا نہ دے لیتے اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے علی بن عبداللہ عمر بن دینار سے روایت کرتے ہیں عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ ہم نے عمر رضی اللہ تعالی انہو سے اس کے متعلق پوچھا کہ جس نے عمرہ میں خانہ کعبہ کا تواف کیا اور صفہ اور مروہ کا تواف نہیں کیا کیا اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے انہوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو خانہ کعبہ کا سات بار تواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی اور صفہ اور مروہ کے درمیان سات بار تواف کیا اور رسول میں بہترین نمونہ ہے اور ہم لوگوں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا تو کہا کہ جب تک صفہ اور مروہ کا تواف نہ کر لے اپنی بیوی کے پاس نہ جائے مکی بن ابراہیم ابن جریج عمرو بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم مکہ تشریف لائے تو خانہ کعبہ کا تواف کیا پھر دو رکعت نماز پڑھی پھر صفاء و مروہ کے درمیان سعی کی پھر یہ آیت تلاوت کی کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے اللہ جائے حا خلیفہ کا جانور نہ تھا اور حضرت علی یمن سے آئے ان کے پاس حدی جانور تھا تو انہوں نے کہا میں نے اس چیز کا احرام باندھا ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ و نے باندھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ و نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو عمرہ بنا لیں اور تواف کریں پھر بال کتروا لیں اور احرام سے باہر ہو جائیں مگر وہ شخص جس کے پاس قربانی کا جانور ہو لوگوں نے کہا کہ کیا منع کی طرف ہم لوگ اس حال میں جائیں کہ ہم میں سے کسی کی منی ٹپک رہی ہو آپ نے فرمایا کہ مجھے پہلے سے یہ بات معلوم ہوتی جو اب معلوم ہوئی ہے تو میں قربانی کا جانور نہ لاتا اور اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کو حیض آ گیا تو انہوں نے خانہ کعبہ کے تواف کے سوا تمام ارکان حج ادا کیے جب وہ پاک ہو گئیں تو خانہ کعبہ کا تواف کیا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو حج اور عمرہ کر کے واپس ہو رہے ہیں اور میں صرف حج کر کے واپس ہو رہی ہوں تو آپ نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی انہوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے ساتھ مقام تنعیم کی طرف جانے کا حکم دیا تو انہوں نے حج کے بعد عمرہ کیا محمل بن حشام اسماعیل ایوب حفصہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں حضرت حفصہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ اپنی کمواری لڑکیوں کو باہر نکلنے سے منع کرتے تھے ایک عورت آئی اور قصر بنی حلف میں اتری اس نے بیان کیا کہ اس کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ایک صحابی کی بیوی تھی اور اس کے شوہر نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ بارہ غزوات کیے تھے اور میری بہن چھے غزوات میں ساتھ تھی اس نے بیان کیا کہ ہم لوگ زخمیوں کی مرہم پٹی اور بیماروں کی خبر گیری کرتے تھے تو میری بہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے پوچھا کیا ہم میں سے کسی کے لیے کوئی حرج ہے کہ وہ باہر نکلے جب کہ اس کے پاس چادر نہ ہو آپ نے اڑھا دے اور نیک کام میں اور عورتوں کی دعوت میں شریک ہو جب ام عطیہ آئیں تو میں نے ان سے پوچھا یا یہ کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا نام لیتی تو بابی کہتی میں نے پوچھا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو اس طرح اور ایسا ایسا کہتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اور بیان کیا کمواری لڑکیاں اور پردے والیاں نکلیں یا یہ فرمایا کہ کمواری لڑکیاں اور پردے والیاں اور حائزہ عورتیں نکلیں اور نیک کام میں اور مسلمانوں کی دعوت میں شریک ہوں لیکن حیز والی عورتیں نماز پڑھنے کی جگہ سے الہدہ رہیں میں نے پوچھا کہ کیا حیز والی عورتیں بھی شریک ہوں انہوں نے فرمایا کیا یہ عرافہ اور فلان فلان مقامات میں حاضر نہیں ہوتی اہل مکہ کے لئے بتہا اور دوسرے مقامات سے احرام باندھنے کا بیان اور حج کرنے والا جب وہ منع کی طرف نکلے اور عطا سے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جو مکہ میں ہی رہتا ہو کیا وہ حج کے لیے لبیق کہے انہوں نے کہا ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو ترویہ کے دن لبیق کہتے تھے جب زہر کی نماز پڑھ لیتے اور اپنی سواری پر سوار ہو کر سیدھے ہو جاتے اور عبد المالک نے بواستہ عطا جابر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ آئے اور ہم نے احرام باندھا یہاں تک کہ ترویہ کا دن آ گیا اور ہم نے مکہ کو اپنے پیچھے کیا تو ہم نے حج کے لیے لبیق کہا اور ابو زبیر نے جابر سے روایت کیا کہ ہم لوگوں نے بتحا سے احرام باندھا اور عبید بن جریج نے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے کہا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ جب مکہ میں ہوتے ہیں تو لوگ چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ ترویہ کے دن تک احرام نہیں باندھتے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک کہ آپ اونٹنی پر سوار نہ ہو جاتے عبداللہ بن محمد اسحاق عزرق سفیان عبدالعزیز بن رفع سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا کہ مجھے بتلائیے اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہو کہ آپ نے یوم ترویہ میں زہر اور عصر کی نماز کہاں پڑھی انہوں نے کہا منا میں میں نے کہا کہ عصر کی نماز یوم نفر یعنی بارویں تاریخ میں کہاں پڑھی انہوں نے کہا کہ ابتح میں پھر کہا تم اس طرح کرو جس طرح تمہارے حکام کرتے ہیں علی ابو بکر بن عیاش عبدالعزیز نے بیان کیا کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے ملا اسمائیل بن ابان ابو بکر عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں عبدالعزیز نے بیان کیا کہ میں منع کی طرف ترویہ کے دن نکلا تو میں حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے ملا اس حال میں کہ وہ ایک گدھے پر سوار جا رہے تھے میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے آج کے دن زہر کی نماز کس جگہ پڑھی انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جہاں تمہارے عمرہ نماز پڑھتے ہیں تم بھی وہیں پڑھو ابراہیم بن منزر ابن وحب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو عمر رضی اللہ تعالی انہو اور عثمان رضی اللہ تعالی انہو نے اپنی خلافت کی ابتدا میں منا میں دو رکعت نماز پڑھی آدم شعبہ ابو اسحاق حمدانی حارسہ بن وحب خزائی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا دو رکعت نماز پڑھائی اس وقت ہماری تعاد پہلے سے زیادہ تھی اور ہم پہلے سے زیادہ بے قوف تھے قبیصہ بن اقبہ سفیان عمش ابراہیم عبد الرحمن بن یزید عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو رکعتیں پڑھی اور عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں پھر تمہارے طریقے مختلف ہو گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں جو منام پوری نماز پڑھتے تھے یہ ان کا اپنا اجتحاد تھا جس کی کیا وجہ تھی اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو فتح الباری سواد علیف جیم باب یکسر ازا خارج من موزع کاش چار رکعتوں میں سے دو مقبول رکعتیں میرے حصہ میں آئیں علی بن عبداللہ سفیان زہری سالم عمیر ام فضل کے آزاد کردہ غلام ام فضل سے روایت کرتے ہیں کہ ام فضل نے بیان کیا کہ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق لوگوں کو شک ہوا تو میں میں نبی صلی اللہ علی وسلم کو ایک پینے کی چیز بھیجی جسے آپ نے پی لیا عبداللہ بن یوسف مالک محمد بن ابی بکر سقفی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو جب کہ دونوں عرفہ کی طرف جا رہے تھے پوچھا کہ آج کے دن آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی لبیق کہنے والا لبیق کہتا تو اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا اور ہم میں سے کوئی تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا تو اس کو بھی کوئی برا نہ سمجھتا عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب سالم سے روایت کرتے ہیں عبدال مالک نے حجاج کو لکھ بھیجا کہ حج میں ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو کی مخالفت نہ کرے ابن عمر عرفہ کے دن اس وقت آئے جب آفتاب ڈھل چکا تھا اور میں بھی ان کے ساتھ تھا حجاج کے خیمہ کے پاس بلند آواز سے پکارا حجاج اس حال میں باہر نکلا کہ قسم میں رنگی ہوئی چادر پہنے ہوئے تھا اس نے پوچھا اے عبد الرحمن کیا بات ہے ابن عمر نے فرمایا اگر تو سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو اس وقت چلنا ہے اس نے پوچھا اس وقت آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا کہ تھوڑا موقع دیں میں نہا لوں پھر چلوں ابن عمر سواری سے اترے یہاں تک کہ حجاج آیا اور چلا اس حال میں کہ وہ میرے اور میرے والد کے درمیان تھا میں نے کہا اگر تو سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو خطبہ مختصر کر اور وقوف میں جلدی کر حجاج عبداللہ کی طرف دیکھنے لگا جب عبداللہ نے یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے میرے متعلق کہا کہ سچ کہتا ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک ابو نظر عمیر عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام ام فضل بنت حارس سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو ام فضل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے روزے کے متعلق اختلاف کیا بعض نے بیان کیا کہ آپ روزہ رکھے ہوئے تھے بعض نے کہا کہ آپ روزے سے نہیں تھے تو میں نے آپ کے پاس ایک پیالہ دودھ کا بھیجا اس حال میں کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے تو آپ نے اس کو پی لیا آرافہ دلتے ہی نماز پڑھ لے عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ٹھیک کہا صحابہ زہر اور سنت کی نماز سنت کے موافق ایک ساتھ پڑھتے تھے زہری کا بیان ہے میں نے سالم سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ایسا کیا تھا سالم نے جواب دیا کہ تم آپ کی سنت ہی کی تو پیروی کرتے ہو عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب سالم بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبدال مالک بن مروان نے حجاج کو لکھا کہ حج میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو کی اقدا کرے جب عرفہ کا دن آیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو اس وقت آئے جب آفتاب ڈھل چکا تھا اور میں بھی ان کے ساتھ تھا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو حجاج کے خیمے کے پاس آئے اور بلند آواز سے کہا حجاج کہاں ہے حجاج باہر آیا تو عمر نے فرمایا روانہ ہونا ہے اس نے کہا ابھی آپ نے کہا ہاں اس نے کہا کہ مجھے اتنا موقع دیجئے کہ سر پر پانی بہا لوں چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سواری سے اتر پڑے یہاں تک کہ حجاج باہر آیا اور میرے والد کے درمیان چلا میں نے کہا اگر آج سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو خطبہ مختصر کر اور وقوف میں جلدی کر ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا اس نے ٹھیک کہا عرفات میں ٹھہرنے کے لئے جلدی کرنے کا بیان علی بن عبداللہ سفیان عمر محمد بن جبیر بن متعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں اونٹ تلاش کر رہا تھا ہا مسدد سفیان عمر محمد بن جبیر اپنے والد جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا تھا میں میں نے عرفہ کے دن اس کو ڈھونڈ نکلا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں کھڑے ہوئے دیکھا میں نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو واللہ قریش میں سے ہیں پھر ان کا یہاں کیا کام ہے فروہ بن ابی مغرہ علی بن مسحر حشام بن عروہ عروہ سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حمص کے سوا تمام لوگ جاہلیت کے زمانہ میں ننگے ہو کر تواف کرتے تھے جس سے مراد قریش اور ان کی اولاد ہیں اور حمص نیکی سمجھ کر لوگوں کو کپڑے دیا کرتے تھے مرد مرد کو کپڑے دیتا تھا اور اس میں تواف کرتا عورت عورت کو کپڑے دیتی اور اس میں تواف کرتی جس کو قریش کپڑے نہ دیتے وہ ننگا تواف کرتا عام لوگوں کی جماعت عرافات سے واپس ہوتی مگر حمص مزدلفہ سے واپس ہوتے حشام کا بیان ہے مجھ سے میرے والد نے بیان کیا انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کیا کہ یہ آیت حمص قریش ہی کے متعلق نازل ہوئی سم افیز من حیس افاز الناس و استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم چونکہ یہ لوگ مزدلفہ سے لوٹ آتے تھے اس لیے وہ بھی عرفات کی طرف بھیجے گئے عبداللہ بن یوسف مالک حشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں عسامہ رضی اللہ تعالی انہو کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے واپسی کے وقت حج تل وداع میں کس طرح چل رہے تھے انہوں نے جواب دیا کہ تیز رفتاری سے اور جب وسیع میدان پاتے تو اور بھی رفتار تیز کر دیتے حشام نے کہا نس میں انک سے زیادہ تیز رفتاری کے معنی ہیں فجوا کے معنی ہیں کشادہ جگہ اس کی جمع فجوات اور فجا آتی ہے اسی طرح رکوا اور رکا ہے مناس کے معنی ہے کہ بھاگنے کا وقت نہیں رہا مسدد مسدد حماد بن زید یحیی بن سعید موسی بن اقبہ قریب ابن اباس کے غلام اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرافہ سے واپس ہوئے تو گھاٹی کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے پھر وضو کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نماز پڑھیں گے آپ نے فرمایا نماز آگے چل کر پڑھوں گا موسی بن اسمائیل جویریہ نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ وہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتے تھے مگر یہ کہ اس گھاٹی کی طرف مڑ جاتے جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم متوجہ ہوتے تھے وہاں ضرورت سے فارغ ہوتے اور وضو کرتے مگر نماز نہ پڑھتے یہاں تک کہ مزدلفہ میں نماز پڑھتے قتیبہ اسمائیل بن جعفر محمد بن ابی حرملہ قریب ابن عباس کے غلام عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں عرافات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے ساتھ سواری پر بیٹھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بائیں بائیں گھاٹی کے پاس پہنچے جو مزدلفہ سے نیچے ہے تو آپ نے سواری بٹھائی اور استنجا کیا پھر آئے تو میں نے آپ پر وضو کا پانی ڈالا آپ نے ہلکا سا وضو کیا میں نے عرض کیا نماز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا نماز آگے چل کر پڑھوں گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سوار ہوئے یہاں تک کہ مزدلفہ آئے آپ نے نماز پڑھی پھر مزدلفہ کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ فضل سوار ہوئے قریب کا بیان ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو نے بواستہ فضل بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ برابر لب بیک کہتے رہے جہاں تک کہ جمراہ اقباہ پر پہنچے سعید بن ابی مریم ابراہیم بن سوید امرو بن ابی امرو مطلب کے غلام سعید بن جبیر والبہ کوفی کے غلام ابن ابن اباس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ وہ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنے پیچھے بہت شور و غل اور انٹوں کے مارنے کی آواز سنی تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان کی طرف اپنے کوڑے سے اشارہ کیا اور فرمایا اے لوگو تم اتمنان کو اختیار کرو اس لیے کہ انٹوں کا دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے اوزعو کے معنی ہے اسرعو یعنی تیز دوڑایا خلال کم تخلل بینکم سے ماخوز ہے یعنی تمہارے درمیان فجرنا خلال بینہما ہم نے ان دونوں کے درمیان جاری کیا عبداللہ بن یوسف مالک موسیٰ بن اقبہ قریب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرافہ سے واپس ہوئے تو گھاٹی میں اترے اور استنجہ کیا پھر وضو کیا لیکن ہلکا وضو کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز آگے چل کر پڑھوں گا چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزد الفہ پہنچے تو وضو کیا اور پورے طور پر وضو کیا پھر نماز کی تکبیر کہی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر ہر ہر شخص نے اپنے اپنے اونٹ باندھے پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزد الفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی ان میں سے ہر ایک نماز الگ تکبیر کے ساتھ پڑھی اور ان دونوں کے درمیان اور نہ ان سب کے بعد کوئی نفل پڑھے خالد بن مخلد سلمان بن بلال یحیی بن ابی سعید عدی بن ثابت عبداللہ بن یزید ختمی ابو ایوب انساری روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی عمرو بن خالد زہیر ابو اسحاق عبدالرحمن بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے حج کیا تو ہم لوگ عشاء کی ازان کے وقت یا اس کے قریب مزدلفہ پہنچے انہوں نے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے ازان کہی اور تکبیر کہی پھر مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد دو رکتیں پڑھی پھر رات کا کھانا منگوایا اور کھایا پھر میں خیال کرتا ہوں کہ ازان و اقامت کہنے کا حکم دیا چنانچہ نے بیان کیا کہ مجھے شک صرف زہیر سے معلوم ہوا ہے پھر عشاء کی نماز دو رکتیں پڑھی جب فجر تلوع ہوئی تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ میں آج کے دن کے سوا اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے عبداللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں نمازیں اپنے وقتوں سے پھیر دی گئی ہیں مغرب کی نماز لوگوں کو مزدلفہ پہنچنے پر اور صبح کی نماز فجر تلوع ہوتے ہی پڑھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے تا پھر امام کے ٹھہر نے اور واپس ہونے سے پہلے وہ لوگ لوٹ جاتے بعض تو نماز فجر کے وقت منع پہنچتے اور بعض اس کے بعد آتے جب وہ لوگ منع پہنچتے تو جمرہ اقبہ پر رمی کرتے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لئے اجازت دی ہے سلمان بن حرب حماد بن زید عیوب اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں ابن عباس نے بیان کیا کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے رات کو بھیجا علی رضی اللہ انہو سفیان عبید اللہ بن عبی یزید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کو خرماتے ہوئے سنا کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات میں اپنے گھر والوں کے کمزوروں کے ساتھ بھیجا مسدد یحییہ ابن جریج عبداللہ اسمہ رضی اللہ تعالی انہا کے غلام اسمہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ مزدلفہ کی رات مزدلفہ کے پاس اتریں اور کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگیں چنانچہ ایک گھنٹہ تک نماز پڑھی پھر کہا کہ اے بیٹے کیا چاند ڈوب گیا میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا کہ کوچھ کرو تو ہم لوگوں نے کوچھ کیا اور چلتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے کنکریاں ماریں پھر واپس ہوئیں اور صبح کی نماز اپنے ٹھہرنے کی جگہ میں پڑھی عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تاریکی میں نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہا اے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس کی اجازت دی ہے محمد بن کسیر سفیان عبدالرحمن بن قاسم قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ سودہ رضی اللہ تعالی انہا نے مزدلفہ کی رات کو خوچ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی وہ بھجل اور بھاری بدن کی تھی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی ابو نعیم افلح بن حمید قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مزدلفہ میں اترے تو سودہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کی روانگی سے پیشتر روانہ ہونے کی اجازت مانگی اور وہ سست رفتار عورت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی وہ لوگوں کے حجوم سے پہلے ہی روانہ ہو گئی اور ہم لوگ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی پھر ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹے اگر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتی جیسا کہ صدہ رضی اللہ تعالی انہو نے اجازت مانگی تھی تو میرے لئے بہت ہی خوشی کی بات ہوتی عمرو بن حفظ بن غیاس حفظ بن غیاس عمش عمارہ عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز بے وقت پڑھتے نہیں دیکھا بجز دو نمازوں کے کہ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز اس کے وقت سے پہلے پڑھی عبداللہ بن رجا اسرائیل ابو اسحاق عبدالرحمن بن یزید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے پھر ہم لوگ مزدلفہ آئے تو انہوں نے دو نمازیں پڑھیں ہر نماز الگ ازان اور اقامت کے ساتھ پڑھی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کھانا کھایا پھر فجر کی نماز پڑھی طلوع فجر کے وقت درعا حالانکہ کوئی کہتا تھا کہ صبح ہو گئی اور کوئی کہتا تھا کہ ابھی صبح نہیں ہوئی پھر کہا کہ رسول اللہ صل کہ اس جگہ مغرب اور عشاء کی دو نمازیں اپنے وقت سے ہٹا دی گئی ہیں اس لیے لوگ مزدلفہ نہ آئیں جب تک کہ اندھیرہ نہ ہو جائے اور فجر کی نماز کا یہ وقت ہے پھر ٹھہرے رہے یہاں تک کہ خوب اجالہ ہو گیا صبح روشن ہو گئی پھر کہا کہ امیر المومنین اس وقت کوچ کریں تو انہوں نے سنت کے مطابق کیا پھر میں نہیں جانتا کہ ان کا یہ کہنا پہلے ہوا یا حضرت عثمان کا کوچ پہلے ہوا اور برابر لبائک کہتے رہے یہاں تک کہ یوم نحر میں رمی جمرہ کیا حجاج بن منحال شعبہ ابو اسحاق عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس موجود تھا انہوں نے مزدلفہ میں صبح کی نماز پڑھی پھر ٹھہرے رہے پھر فرمایا کہ مشرقین آفتاب تلو ہونے تک واپس نہیں ہوتے تھے اور کہتے تھے کہا اے سبیر چمک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرقین کی مخالفت کی پھر تلو آفتاب سے پہلے ہی واپس ہو گئے ابو عاصم زحاق بن مخلد ابن جریج عطا ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن اباس کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا تو فضل نے بیان کیا کہ آپ برابر لبائک کہتے رہے یہاں تک کہ رمی جمرہ کر لیا زہیر بن حرب وحب بن جریر جریر یونس ایلی زہری عبید اللہ بن عبد اللہ حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہو عرفہ سے مزدلفہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے پھر مزدلفہ سے منع تک آپ نے فضل بن اباس کو اپنے ساتھ بٹھایا دونوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ اقبہ کے رمی کرنے تک لبائک کہتے رہے اسحاق بن منصور نظر شعبہ ابو حمزہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما سے متعاہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے مجھے اس کے کرنے کا حکم دیا اور میں نے ان سے حدی کے متعلق پوچھا تو کہا اس میں ایک اونٹ یا گائے یا بکری ہے یا قربانی میں شریک ہو جانا ہے اور لوگوں نے اس کو مکروح سمجھا ہے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اعلان کر رہا ہے حج مقبول ہے متعاہ مقبول ہے میں حضرت ابن اباس کے پاس آیا میں نے ان سے یہ بیان کیا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آدم اور وحب بن جرید اور گندر نے شعبہ سے نکل کیا عمرہ مقبول ہے اور حج مقبول ہے عبداللہ بن یوسف مالک ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کا جانور ہانک کر لے جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ اس نے کہا یہ قربانی کا جانور ہے آپ نے فرمایا سوار ہو جاؤ اور دوسری اور تیسری بار فرمایا تیری خرابی ہو مسلم بن ابراہیم ہشام شعبہ خطادہ انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کا جانور ہانک کر لے جا رہا ہے آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا اس نے کہا کہ یہ قربانی کا جانور ہے تین تین بار تین بار روایت کرتے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجات الوداع میں عمرہ کے ساتھ حج کو ملا کر تمتع کیا اور زلح لیفہ سے حدیقہ جانور لے کر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرہ لبیق کہا پھر حج کے لیے لبیق کہا تو لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو عمرہ کے ساتھ ملا کر تمتع کیا بعض لوگ تو حدی لے کر گئے تھے اور بعض حدی نہیں لے کر گئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو لوگوں سے جو شخص حدی لے کر آیا ہے اس کے لیے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ حج کو پورا نہ کر لے اور جس شخص کے پاس حدی کا جانور نہ ہو وہ خانہ کعبہ اور صفہ اور مروہ کا تواف کرے اور بال کترائے اور احرام سے باہر ہو جائے پھر حج کا احرام باندھے جس کے پاس حدی نہ ہو وہ حج میں تین روزے رکھے اور سات روزے اس وقت رکھے جب گھر واپس ہو جائے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے تواف کیا جب مکہ آئے تو سب سے پہلے رکن یمانی کو بوسہ دیا پھر تین پھیروں میں دوڑ کر چلے اور چار میں معمولی چال سے چلے جب خانہ کعبہ کا تواف کر چکے تو مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھی پھر سلام پھیر کر فارغ ہوئے اور صفحہ کے پاس پہنچے تو صفحہ اور مروح کا سات بار تواف کیا پھر جب تک حج کو پورا نہ کر لیا اس وقت تک ان امور کو حلال نہ سمجھا جو بحالت احرام حرام ہیں اور یوم نہر میں قربانی کی اور لوٹ کر خانہ کعبہ کا تواف کیا پھر ان تمام چیزوں کو حلال سمجھا جو اس وقت تک حرام تھی یعنی احرام سے باہر ہو گئے اور جو لوگ حدی لے کر گئے تھے ان لوگوں نے بھی اسی طرح کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے کیا تھا اور ارواہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے حج کو عمرہ کے ساتھ ملا کر آپ کے تمتہ کرنے کے متعلق اسی طرح روایت کیا جس طرح سالم نے بواستہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کیا ابو نعمان حماد ایوب نافع عبداللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے کہا اس سال حج کو نہ جائیے مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو خانہ کعبہ سے روک نہ دیا جائے انہوں نے جواب دیا کہ اس صورت میں میں وہ ہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے کیا تھا اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ اپنے اوپر میں نے عمرہ کو واجب کر لیا چنانچہ عمرہ کا احرام باندھا پھر نکلے یہاں تک کہ جب مقام بیدہ میں پہنچے تو حج اور عمرہ کا احرام باندھا اور کہا حج اور عمرہ کی تو ایک ہی حالت ہے قدیر مخرمہ اور اشعار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقلید کی اور اشعار کیا اور مکہ کی طرف روانہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حلال چیز کو حرام نہیں سمجھا مسدد یحیی عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو حفظہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ احرام سے باہر ہو گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام سے باہر نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے سر کے بالوں کو جمع لیا ہے اور اپنی حدی کی تقلید کی ہے اس لیے میں جب تک حج سے فارغ نہ ہو جاؤں احرام نہیں کھول سکتا عبداللہ بن یوسف لیس ابن شہاب عروہ عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے قربانی کا جانور بھیجتے تو میں آپ کی حدی کے ہار بڑھتی پھر آپ ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے تھے جن سے محرم پرہیز کرتا ہے عبداللہ بن مسلمہ افلخ بن حمید قاسم عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانور کی ڈوری بٹی پھر آپ نے اس کا اشعار کیا اور اس کی تقلید کی یا میں نے اس کی تقلید کی پھر آپ نے اس کو خانہ کعبہ کی طرف بھیجا اور آپ مدینہ میں ٹھہرے رہے اور آپ نے کسی حلال چیز کو حرام نہیں سمجھا عبداللہ بن یوسف مالک عبداللہ بن ابی بکر بن عمرو بن حزم عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ زیاد بن ابی سفیان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کو لکھ بیجا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو نے بیان کیا کہ جس نے حدی بھیجی تو اس کی حدی زبا کیے جانے تک اس پر وہ چیز حرام ہے جو حاجیوں پر حرام ہے عمرہ رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے جواب دیا کہ ابن عباس عالی انہو نے جو کہا وہ صحیح نہیں ہے میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدی کے ہار اپنے ہاتھ سے بٹے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقلید کی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے پھر اس کو میرے والد کے حوالے کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں حرام نہیں ہوئی یہاں تک کہ جانور کی قربانی کی گئی ابو نعیم آمش ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بکریاں قربانی کے لئے بھیجیں ابو نعمان عبد عش ابراہیم اسود عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہار بٹتی تھی تو آپ بکریوں کے گلے میں ہار ڈالتے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ احرام سے باہر رہتے تھے ابو نعمان حماد منصور بن معتمر محمد بن کثیر صفیان منصور ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بکریوں کے ہار بڑھتی تھی پھر آپ اس کو بھیج دیتے تھے اور خود گھر پر بغیر احرام کے ہوتے تھے ابو نعیم زکریہ عامر مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدی کے لئے آپ کے احرام باندھنے سے پہلے ہار بٹے عمرو بن علی معاز بن معاز ابن عون قاسم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حدی کے لئے کلادے اس روئی سے بٹے جو میرے پاس تھی عمرو بن علی معاز معمر یحیی بن ابی کسیر اکریمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کا جانور ہانک کر لے جا رہا تھا آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا اس نے کہا کہ یہ قربانی کا جانور ہے آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو اس شخص کو دیکھا اس پر سوار تھا نبی صلی اللہ علیہ و سلم اس کے ساتھ چل رہے تھے اور جوتا اس کی گردن میں تھا محمد بن بشار نے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے عثمان بن عمر علی بن مبارک یحیہ اکریمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قبیسہ سفیان ابن ابی نجیح مجاہد عبد الرحمن بن ابی لیلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھے رسول عمرہ آیا تو سر منڈایا اور قربانی کی اور خیال کیا کہ ان کا پہلا تواف ہی حج اور عمرہ کے تواف کے لیے کافی تھا پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اسی طرح کیا ہے عبداللہ بن یوسف مالک یحیی بن سعید عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا قول نکل کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و سلم کے ساتھ زی قادہ کے مہینہ میں نکلے جبکہ اس مہینے کے پانچ دن باقی رہ گئے تھے ہم صرف حج ہی کا خیال کر کے نکلے تھے جب ہم مکہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جس شخص کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو جب وہ تواف کر لے اور صفہ اور مروح کے درمیان سعی کر لے تو احرام سے باہر ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان ہے کہ ہمارے پاس قربانی کے دن گوشت لائی گیا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے اس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے یہیہ کا بیان ہے کہ میں نے یہ حدیث قاسم سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ امرہ نے تم سے حدیث ٹھیک ٹھیک بیان کی ہے اسحاق بن ابراہیم خالد بن حارس عبید اللہ بن عمر نافع رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں قربانی کرنے کی جگہ قربانی کرتے تھے عبید اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زباح کرنے کی جگہ میں زباح کرتے تھے ابراہیم بن منزر انس بن یاز موسی بن اقبہ نافع رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں اپنی کربانیوں کا جانور مزد الفah سے آخر رات میں بھیجتے یہاں تک کہ حاجیوں کے ساتھ جن میں آزاد غلام ہوتے وہ کربانی کا جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کربانی کرنے کی جگہ پر پہنچ جاتا سہل بن بکار وحیب ایوب ابو کلابہ انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں اور حدیث کو مختصر طور پر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے سات اونٹ کھڑے کر کے زباہ کیے اور مدینہ میں دو ابلک سینگ والے مینڈے زباہ کیے عبداللہ بن مسلمہ یزید بن زریع یونس زیاد بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو دیکھا وہ ایک شخص کے پاس آئے جس نے اپنے اونٹ کو نہر کرنے کے لئے بٹھایا تھا انہوں نے کہا اس کو کھڑا کر کے پاؤں باند دے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور شعبہ نے بطریق یونس کے بیان کیا کہ مجھ سے زیاد نے بیان کیا تک جب جب سب جب سوار سوار ہوئے اور تحلیل تسبیح کرنے لگے جب بیدہ پہنچے تو دونوں کے لئے لب بیک کہی جب مکہ ہمیں داخل ہوئے تو لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے ہاتھ سے سات اونٹ کھڑے کر کے زباہ کیے اور مدینہ میں سینگوں والے دو ابلک مینڈے زباہ کیے سرد اسماعیل ایوب ابو قلابہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے مدینہ میں زہر کی نماز چار رکھتیں پڑھیں اور اثر کی نماز ذل حلیفہ میں دو رکھتیں پڑھیں اور ایوب نے ایک شخص کے واسطہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کی کہ آپ نے وہیں رات گزاری یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو صبح کی نماز پڑھی پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے یہاں تک کہ جب وہ آپ کو بیدہ کے مقام پر لے کر پہنچی تو آپ نے عمرہ اور حج کا لبیق کہا محمد محمد کسیر سفیان ابن ابی نجیح مجاہد عبد الرحمن بن ابی لیلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا میں قربانی کے اونٹوں کے پاس گیا پھر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کا گوشت تقسیم کر دیا پھر مجھے حکم دیا تو میں نے ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دیں سفیان کا بیان ہے کہ مجھ سے عبدالکریم نے بواستہ مجاہد عبد الرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان ابی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑا ہو جاؤں اور اس میں سے کچھ بھی کساب کو عجرت کے طور پر نہ دوں مسدد یحییہ ابن جریج حسن بن مسلم عبدالکریم جزری مجاہد عبدالرحمن بن ابی لیلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہوں اور ان جانوروں میں سے تمام چیزیں یعنی ان کے گوشت ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں اور قصاب کی عجرت میں اس سے کچھ بھی نہ دیا ابو نعیم صیف بن ابی سلیمان مجاہد ابن ابی لیلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ قربانی کیے مجھے ان کا گوشت تقسیم کرنے کا حکم دیا تو میں نے تقسیم کر دیا پھر ان کی جھولوں کو تقسیم کرنے کا حکم دیا تو میں نے تقسیم کر دیا پھر ان کی کھالوں کے تقسیم کرنے کا حکم دیا تو میں نے ان کی کھالوں کو تقسیم کر دیا اللہ تعالی کا قول کہ جب ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی اور کہا میرے ساتھ کسی اور میرے گھر کا تواف کرنے والوں کھڑے ہونے والوں اور رکو سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھو اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلے پتلے اونٹ پر دور دراز راستوں سے آئیں تاکہ اپنے فوائد حاصل کریں اور مقررہ دنوں میں اللہ کا نام ان چیزوں پر لیں جو جانور انہیں اللہ نے دیے ہیں پھر ان جانوروں میں سے کھاؤ اور فقیروں محتاجوں کو کھلاو پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور خانہ کعبہ کا تواف کریں یہ اس سبب سے کہ جو اللہ تعالی وہ اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے مسدد یحیی ابن جریج عطا جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ منع کے دنوں میں اپنی قربانیوں کا گوشت زیادہ نہیں کھاتے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اجازت دی اور فرمایا کہ کھاؤ اور توشہ بناو تو ہم لوگوں نے کھایا اور توشہ بنایا میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے انہوں نے جواب دیا نہیں خالد بیان ہے کہ ہمارے پاس قربانی کے دن گائے کا گوشت لایا گیا میں نے پوچھا یہ کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے زباہ کیا ہے یحییٰ نے کہا کہ میں نے اس حدیث کو قاسم سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ امراہ نے تم سے یہ حدیث ٹھیک بیان کی ہے محمد بن عبداللہ بن حوشب حشیم منصور عطا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جس نے زباہ کرنے سے پہلے سر منڈایا یا اسی قسم کی چیز کو آگے پیچھے کیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں احمد بن یونس ابو بکر عبدالعزیز بن رفیع عطا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے رمی سے پہلے زیارت کر لی ہے آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے پھر اس نے عرض کیا کہ میں نے زباہ سے پہلے سر کو منڈا لیا ہے آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے پھر اس نے عرض کیا کہ میں نے رمی سے پہلے زباہ کر لیا آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اور عبدالرحیم راضی نے اس حدیث کو بواستہ ابن خسیم عطا ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور قاسم بن یاہیہ نے بواستہ ابن خسیم عطا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور افان نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہیب نے بواستہ ابن خسیم سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور حماد نے قیس بن سعید اور عباد بن منصور سے بواستہ عطا جابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے محمد بن مسنہ عبدالعالی خالد اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ شام ہو جانے کے بعد میں نے رمی کی تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اس نے عرض کیا کہ میں نے قربانی سے پہلے سر مڈوا لیا آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے عبدان عبدان کے والد عثمان شعبہ قیس بن مسلم تارک بن شہاب ابو موسی سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بتحہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے حج کر لیا میں نے کہا کہ ہاں آپ نے پوچھا تم نے کس چیز کا احرام باندھا تھا میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح احرام باندھا تھا آپ نے فرمایا تو نے اچھا کیا اب جاؤ چنانچہ میں نے خانہ کعبہ اور صفہ اور مروہ کا تواف کیا پھر میں بنی قیس کی کسی عورت کے پاس آیا اور اس نے میرے سر کی جوئیں نکالیں پھر میں نے حج کا احرام باندھا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے وقت تک لوگوں کو یہی فتوہ دیتا تھا میں نے ان سے یہ بیان کیا تو انہوں نے کہا اگر کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں تو وہ ہمیں پورا کرنے کا حکم دیتا ہے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت احرام سے باہر نہ ہوئے جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ گئی عبداللہ بن یوسف مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ لوگوں نے عمرہ کے بعد احرام کھول ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام سے باہر نہیں ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کی تلبید بالوں کا جمع لینا کی ہے اور حدی کے جانور کے گلے میں ہار ڈال دیا ہے اس لیے جب تک قربانی نہ کر لوں احرام سے باہر نہیں ہو سکتا ابو الیمان شعیب ابن ابی حمزہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں سر مڈایا ہے عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم کر لوگوں نے عرض کیا اور بال کترانے والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم کر لوگوں نے عرض کیا اور بال کتروانے والوں پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اور بال کتروانے والوں پر اور لیس کا بیان ہے مجھ سے نافع نے رحم اللہ محلقین سر منڈانے والوں پر رحم کر ایک یا دو مرتبہ بیان کیا اور عبید اللہ نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا کہ آپ نے چوتھی بار والمقصرین بال کتروانے والوں پر فرمایا عیاش بن ولید محمد بن فزیل عمارہ بن قعقاع ابو زرعہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے لوگوں نے عرض کیا اور بال کتروانے والوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے اور لوگوں نے کہا اور بال کتروانے والوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تین بار کہا اور چوتھی بار آپ نے فرمایا اور بال کتروانے والوں کو بھی محمد بن عبداللہ بن اسمہ جویریہ بن اسمہ نافع عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ایک جماعت نے سر منڈایا اور ان میں سے بعض نے بال کتروائے ابو عاصم ابن جریج حسن بن مسلم تعوس ابن تعوس حضرت معاویہ سے روایت کرتے ہیں کہا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کینچی کے ساتھ کترے محمد بن عبی بکر فضیل بن سلمان موسی بن اقبہ قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ اور صفہ مروہ کا تواف کریں پھر احرام سے باہر ہو جائیں اور سر مڑائیں یا بال کتروائیں ابو نعیم نے ہم سے بیان کیا کہ مجھ سے صفیان نے بہواستہ عبیداللہ نافع ابن عمر روایت کیا کہ انہوں نے ایک تواف کیا پھر لیٹ رہے پھر منام قربانی کے دن آئے اور عبد الرزاق نے اس کو مرفوع بیان کیا اور کہا کہ ہم سے عبیداللہ نے بیان کیا یحیی بن بکیر لیس جعفر بن ربیعہ آرج ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو قربانی کے دن توافع زیارت کیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا کو حیض آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس چیز کا ارادہ کیا جو شخص اپنی بیوی سے چاہتا ہے یعنی صحبت کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو حائضہ ہو گئی ہے آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو اسی نے روک لیا ہے لوگوں نے کہا کہ وہ قربانی کے دن توافع زیارت کر چکیں تو فرمایا اب ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے چلو اور قاسم اور ارواح اور اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے نکل کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا نے قربانی کے دن توافع زیارت کیا تھا موسی بن اسمائیل وہیب ابن تعوس اپنے والد سے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زباہ اور سر مڈانے اور رمی اور مقدم و مؤخر کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے علی بن عبداللہ یزید بن زرع خالد اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منام نہر کے دن پوچھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں آپ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے زباہ کرنے سے پہلے سر مڈا لیا تو آپ نے فرمایا زباہ کرنا کوئی حرج نہیں اور اس نے کہا کہ میں نے شام ہونے کے بعد رمی کی تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب عیسیٰ بن طلحہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا میں کھڑے ہوئے تو لوگ آپ سے مسئلہ پوچھنے لگے ایک شخص نے عرض کیا مجھے معلوم نہ تھا اس لیے میں نے زباہ کرنے سے پہلے سر مڈا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زباہ کر لو کوئی حرج نہیں دوسرا شخص آیا اس نے عرض کیا میں نہیں جانتا تھا اس لیے رمی سے پہلے قربانی کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمی کر لو کوئی حرج نہیں اس دن جس چیز کے متعلق بھی پوچھا گیا کہ مقدم کی گئی یا معخر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کر لو کوئی حرج نہیں سعید بن یاہیہ بن سعید ابن جریج زہری عیسی بن طلحہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے جب آپ قربانی کے دن خطبہ دے رہے تھے ایک شخص آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ فنا کام فلان سے پہلے کرنا چاہیے تھا میں نے قربانی سے پہلے سر مڈا لیا اور رمی سے پہلے میں نے قربانی کر لی اور اس طرح کی باتیں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کر لے ان سب میں کوئی حرج نہیں ہے چنانچہ اس دن جس نے بھی آپ سے کسی چیز کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ اب کر لو کوئی حرج نہیں ہے اسحاق یاکوب بن ابراہیم بن سعد سوالح ابن شہاب عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن آس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر کھڑے ہوئے پھر وہی حدیث بیان کی اور معمر نے زہری سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے علی بن عبداللہ یحییٰ بن سعید فزیل بن غزوان اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر میں خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو یہ کون سا دن ہے لوگو نے جواب دیا یہ یوم حرام ہے آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے لوگو نے جواب دیا یہ شہر حرام ہے آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے لوگو نے جواب دیا یہ حرام کا مہینہ ہے آپ نے فرمایا تمہارا خون اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو تم پر حرام ہے جس طرح یہ دن تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینہ میں حرام ہے آپ نے یہ کلمات چند بار دہرائے پھر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا اے میرے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے آپ نے اپنی امت کو یہی وسیعت فرمائی تھی کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ ان لوگوں کو پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگ جاؤ حفظ بن عمرو شعبہ عمرو جابر بن زید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے سنا ابن عیانہ نے عمرو سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے عبداللہ بن محمد ابو عامر قررہ محمد بن سیرین عبدالرحمن بن عبی بکرہ سے اور ایک دوسرے شخص نے جو میرے خیال میں عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ افضل تھے یعنی حمید بن عبدالرحمن نے بھی ابو بکرہ سے روایت کیا ہے کہ قربانی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ پڑھا فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ باخبر ہیں آپ تھوڑی دیر خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا آپ اس دن کا کوئی دوسرا نام بیان کریں گے آپ نے فرمایا یہ یومِ نہر ہے ہم نے جواب دیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ تھوڑی دیر خاموش رہے یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوا کہ شاید آپ اس دن کا کوئی دوسرا نام بیان کریں گے آپ نے فرمایا کیا یہ ذل حجہ نہیں ہے ہم نے عرض کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں پھر آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم کو خیال ہوا شاید کوئی دوسرا نام اس شہر کا رکھیں گے آپ نے فرمایا کیا یہ حرام کا شہر نہیں ہے ہم نے عرض کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہیں جس طرح آج کا دن تمہارے اس مہینہ اور اس شہر میں ہے جب تک تم اپنے رب سے ملو لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا حاضر غائب کو پہنچا دیں اس لیے کہ بسا اوقات براہ راست سننے والے سے وہ شخص زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے جسے پہنچایا گیا ہو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو محمد بن مسننہ یزید بن حارون عاصم بن محمد بن زید محمد بن زید حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناہ میں فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ یوم حرام ہے کیا تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ حرام کا مہینہ ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر ایک دوسرے کا خون مال اور عزت و عبرو کو اسی طرح حرام قرار دیا ہے جس طرح تمہارا آج کا دن تمہارے اس مہینہ میں اور اس شہر میں حرام ہے اور ہشام بن غاز نے بیان کیا کہ مجھ سے نافع نے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے دوایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم قربانی کے دن جمع رات کے درمیان کھڑے ہوئے جس سال آپ نے حج کیا تھا اور اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ حج اکبر کا دن ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے کہنا شروع کیا اے اللہ گواہ رہ اور لوگوں کو رخصت کیا تو لوگوں نے اس حج کا نام حجت الوداع رکھا محمد بن عبید بن مامون عیسی بن یونس عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اجازت دی دوسری سند یحیی بن موسی محمد بن بکر ابن جریج عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے منع کی راتوں میں رات گزار نے کی اجازت دے دی ابو عسامہ اور عقبہ بن خالد اور ابو زمرہ نے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے ابو نعیم مصعر وابراہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے دریافت کیا کہ میں کب رمی کروں انہوں نے کہا کہ جب تمہارا امام رمی کرے تو تم بھی رمی کرو پھر میں نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ہم انتظار کیا کرتے تھے جب آفتاب ڈھل جاتا تو ہم رمی کرتے تھے محمد بن قصیر سفیان آمش ابراہیم عبد الرحمن بن یزید روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے وادی کے نچلے حصہ سے رمی کی تو میں نے کہا کہ لوگ اس کے اوپر کے حصے سے رمی کرتے ہیں انہوں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہی مقام ہے ان کا جن پر صورت بقرہ نازل ہوئی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن ولید نے بیان کیا کہ مجھ سے سفیان ان سے اعمش نے اس حدیث کو روایت کیا حفظ بن عمر شعبہ حکم ابراہیم عبدالرحمن بن یزید عبداللہ بن مسعود کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ وہ جمرہ اقبہ کے پاس پہنچے اور خانہ کعبہ کو اپنے بائیں طرف اور منع کو اپنے دائیں طرف کیا اور سات کنکریاں ماریں اور کہا کہ اسی طرح انہوں نے رمی کی ہے جن پر صورت باکارہ نادل ہوئی یعنی محمد صلی اللہ محمد آدم شعبہ حکم ابراہیم عبدالرحمن بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن مسعود کے ساتھ حج کیا تو ان کو دیکھا کہ جمرہ اقبہ میں سات کنکریاں مارتے ہیں اور خانہ کعبہ کو اپنے بائیں طرف اور منع کو اپنے دائیں طرف کیا پھر کہا کہ یہی ان کا مقام ہے جن پر صورت باکارہ نازل ہوئی مسدد عبدالواحد آمش بیان کرتے ہیں کہ میں نے حجاج کو ممبر پر کہتے ہوئے سنا کہ وہ صورت جس میں گائے کا بیان ہے اور وہ صورت جس میں آل عمران کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ صورت جس میں عورتوں کا تذکرہ ہے میں نے ابراہیم سے اس کو بیان کیا تو وہ کہنے لگے کہ مجھ سے عبد الرحمن بن یزید نے بیان کیا کہ وہ ابن مسعود کے ساتھ تھے جب جمراہ اقبہ کی رمی کی تو وادی کے نچلے حصے میں اترے یہاں تک کہ جب درخت کے برابر آ گئے تو اس کے سامنے ہوئے اور سات کنکری ماریں ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھی پھر کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس جگہ وہ صلی اللہ علیہ و سلم کھڑے ہوئے تھے جن پر صورت بقارہ نازل ہوئی اس شخص کا بیان جس نے جمرہ اقبہ کی رمی کی اور وہاں نہ ٹھہرا ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کیا ہے عثمان بن ابی شہبہ طلحہ بن یحیی یونس زہری سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ وہ قریب والے جمرہ پر سات کنکری مارتے اور ہر کنکری پر تکبیر کہتے پھر آگے بڑھتے تو نرم زمین پر پہنچتے اور قبلہ رو کھڑے ہوتے اور دیر تک کھڑے رہتے اور دعا کرتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے پھر درمیانی جمرہ کی رمی کرتے پھر بائیں جانب جاتے اور نرم زمین پر پہنچتے پھر قبلہ رو کھڑے ہوتے اور دیر تک کھڑے رہتے اور دعا کرتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے پھر وادی کے نچلے حصہ سے جمرہ ذات اقباہ کی رمی کرتے اور وہاں کھڑے نہیں رہتے وہاں سے فارغ ہوتے تو کہتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا اسماعیل بن عبداللہ برادر اسماعیل عبدالحمید سلمان یونس بن یزید ابن شہاب سالم بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو پہلے جمرے پر سات کنکریاں مارتے پھر تکبیر کہتے پھر آگے بڑھتے یہاں تک کہ نرم زمین پر پہنچ تے اور قبلہ رو کھڑے ہوتے اور دیر تک کھڑے رہتے اور دعا کرتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے پھر اسی طرح درمیان جمرے کی رمی کرتے بائیں جانب جاتے اور نرم زمین پر پہنچ کر قبلہ رو کھڑے ہوتے تو دیر تک کھڑے رہتے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے پھر وادی کے نچلے حصے سے جمرہ ذات اقباہ کی رمی کرتے اور وہاں پر نہ ٹھہرتے اور کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے دونوں جمروں کے پاس دعا کرنے کا بیان اور محمد بن بشار نے بواستہ عثمان بن عمر یونس زہری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جمرہ کی رمی کرتے جو مسجد منع کے قریب ہے تو سات کنکریاں مارتے اور جب بھی کنکری مارتے تو تکبیر کہتے پھر اس کے بعد آگے بڑھتے اور قبلہ رو کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اور دیر تک کھڑے رہتے پھر دوسرے جمرہ کے پاس آتے تو اس پر سات کنکریاں مارتے جب بھی کنکری پھینگتے تو تکبیر کہتے پھر بائیں جانب وادی کے قریب اترتے اور قبلہ رو کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے پھر اس جمرہ کے پاس آتے جو اقباہ کے قریب ہے اور سات کنکریاں مارتے ہر کنکری پھینکتے وقت تکبیر کہتے پھر واپس ہو جاتے اور وہاں نہ ٹھہرتے زہری نے بیان کیا کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے سنا وہ اسی طرح اپنے والد سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے اور ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو بھی اسی طرح کرتے تھے علی بن عبداللہ سفیان عبد الرحمن بن قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائی جس وقت کہ آپ نے احرام باندھا اور احرام کھولنے کے وقت تواف کرنے سے پہلے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھلا کر بتایا مسدد سفیان ابن تعوس تعوس ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کا آخری وقت کعبہ کے ساتھ ہو مگر یہ کہ حیزہ عورت سے تقفیف کر دی گئی ہے اسبغ بن فرج ابن وحب امرو بن حارس قطادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی پھر محسب میں تھوڑی دیر سو رہے پھر سوار ہو کر خانہ کعبہ کی طرف گئے تو اس کا تواف کیا لیس نے بواستہ خالد سعید قطادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطابق حدیث روایت کی ہے عبداللہ بن یوسف مالک عبدالرحمن بن قاسم قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ صفیہ بنت ہوئی زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیض آ گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا کیا وہ ہمیں روک لے گی لوگوں نے کہا کہ وہ تواف زیارت کر چکی ہیں آپ نے فرمایا تو ہمیں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ابو نعمان حماد عیوب اکریمہ سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ مدینہ آؤ تو دریافت کر لو لوگ مدینہ آئے تو ان سے دریافت کیا جن لوگوں سے سوال کیا ان میں ام سلیم بھی تھی انہوں نے صفیہ رضی اللہ تعالی انہا کی حدیث بیان کی اس کو خالد اور قطادہ نے اکریمہ سے روایت کیا مسلم وحیب ابن تعوس تعوس ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ حائزہ کو اس کی اجازت دی گئی کہ جب توافع زیارت کر لے تو روانہ ہو جائے اور میں نے ابن عمر کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ روانہ نہ ہو پھر اس کے بعد میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو اجازت دی ہے ابو نعمان ابو عوانہ منصور ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہمارا صرف حج کا ارادہ تھا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور خانہ کعبہ اور صفہ اور مروہ کا تواف کیا اور احرام سے باہر نہیں ہوئے آپ کے پاس حدی یعنی قربانی کا جانور بھی تھا آپ کے ساتھ جس قدر مرد عورت تھے سب نے تواف کیا اور ان میں سے جن لوگوں کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا احرام سے باہر ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کو حیض آ گیا ہم نے حج کے تمام ارکان ادا کیے جب روانگی کی رات آئی انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم میرے علاوہ آپ کے تمام اصحاب حج اور عمرہ کر کے واپس ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا کیا تُو نے تواف نہیں کیا جس رات کو ہم مکہ آئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ تُو اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ تنعیم کی طرف جا اور عمرہ کا احرام باندھ میں عبد الرحمن کے ساتھ تنعیم کی طرف گئی تو میں نے عمرہ کا احرام باندھا انہو بنت ہیئی کو حیض آگیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بانج سر منڈی تو مجھے روک لے گی کیا تُو نے قربانی کے دن تواف کر لیا تھا تو انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں روانہ ہو جا تو میں آپ سے اس حال میں ملی کہ آپ مکہ والوں سے اوپر کی جانب چڑھ رہے تھے اور میں اتر رہی تھی یا میں چڑھ رہی تھی اور آپ اتر رہے تھے مسدد کی روایت میں اس طرح ہے کہ میں نے کہا نہیں جریر نے منصور سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے جس میں نہیں کا لفظ روایت ہے محمد بن مسنہ اسحاق بن یوسف سفیان سوری عبدالعزیز بن رفیق روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے پوچھا مجھ کو وہ بات بتاؤ جو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے یاد ہو کہ یوم ترویہ یعنی آٹھویں تاریخ میں آپ نے زہر کی نماز کہا پڑھی انہوں نے کہا منا میں میں نے پوچھا روانگی کے دن عصر کی نماز کہا پڑھی انہوں نے کہا ابتح میں لیکن تم اسی طرح کرو جس طرح تمہارے عمراء کرتے ہیں عبد المتعال بن طالب ابن وحب عمرو بن حارس قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے زہر اور اسر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی پھر محسب میں تھوڑی دیر سو رہے پھر سوار ہو کر خانہ کعبہ کی طرف گئے اور اس کا تواف کیا ابو نعین سفیان حشام عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک مقام تھا جہاں نبی صلی اللہ رہو علیہ وسلم اترتے تاکہ وہاں سے آسانی کے ساتھ نکل سکیں اس سے مراد وہ ابتح لیتی ہیں علی بن عبداللہ سفیان عمرو ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ محسب میں اترنا کوئی چیز نہیں ہے وہ تو صرف ایک اترنے کی جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترتے تھے ابراہیم بن منظر ابو زمرہ موسی بن اقبہ ناف رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں دونوں پہاڑوں کے درمیان زی طوا میں رات گزارتے تھے پھر اس پہاڑ کی طرف سے داخل ہوتے جو مکہ سے بلندی پر ہے اور جب حج یا عمرہ کے لیے مکہ آتے تو اپنی اونٹنی کو مسجد کے دروازے کے پاس بٹھا دیتے پھر داخل ہوتے اور حجر اسود کے پاس آ کر اسی سے ابتدا کرتے پھر سات بار تواف کرتے تین بار دوڑتے اور چار بار معمولی چال چلتے پھر فارغ ہو کر دو رکعت نماز پڑھتے پھر اپنی قیام گاہ پر جانے سے پہلے صفاء مروح کا تواف کرتے اور جب حج یا عمرہ سے لوٹتے تو اپنی اونٹنی اس بتحہ میں بٹھاتے جو زلح لیفہ میں ہے اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ و سلم اپنی اونٹنی بٹھاتے تھے عبداللہ بن عبدالوحاب خالد بن حارس بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ سے محسب کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے نافع کا کول نکل کیا کہ اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور عمر اور ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو اترے اور نافع سے روایت کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو وہاں یعنی محسب میں زہر اور عصر کی نماز پڑھتے تھے میں خیال کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ مغرب کی نماز پڑھی خالد کا بیان ہے مجھے عشاء کے متعلق شک نہیں ہے کہ وہاں تھوڑی دیر سوتے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے منقول ہے اس شخص توا میں رات گزارتے یہاں تک کہ جب صبح ہوتی تو مکہ میں داخل ہوتے اور جب واپس ہوتے تو زی توا سے گزرتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور بیان بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم اسی طرح کرتے تھے عثمان بن حیسم ابن جریج عمرو بن دینار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما بیان کرتے ہیں کہ ظلم جاز اور اقاز زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے تجارت کی جگہ تھی جب اسلام کا زمانہ آیا تو ان لوگوں نے وہاں تجارت کو مکروح سمجھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ تم پر کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ حج کے زمانے میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو عمرو بن حفظ حفظ عامش ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ روانگی کی رات میں صفیہ کو حیض آ گیا چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں تمہیں روک دوں گی نبی صلی اللہ علیہ و نے فرمایا اکری حلقی بانج سر منڈی کیا اس نے قربانی کے دن تواف کر لیا تھا کسی نے بتایا ہاں آپ نے فرمایا کہ روانہ ہو جا ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد نے بباستہ محاضر عمش ابراہیم اسود عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اتنی زیادتی کے ساتھ روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ نکلے ہمارا ارادہ صرف حج کا تھا جب ہم مکہ پہنچے تو ہمیں حکم دیا کہ احرام آپ نے فرمایا تو روانہ ہو جا عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے احرام نہیں کھولا تھا تو آپ نے فرمایا تنعیم سے امرہ کر لے چنانچہ ان کے ساتھ ان کے بھائی نکلے تو ہم آپ سے اس حال میں آپ آخر رات میں نکلے تھے آپ نے فرمایا مجھ سے ملنے فلاں فلاں جگہ ہے